ہیلو ایوریون کیسے ہو آپ لوگ امید کرتے ہیں ایک ٹھیک ٹھاکی ہوں گے آج کی ویڈیو ہم لوگ دیکھنے والے ہیں آر آر بھی ایل پی ٹیکنیشن بھرتی دو آزار چوہیس پچیس کے لیے جو کہ پریبیس ایر پیپر دو آزار اٹھارا والا ہم لوگ کرنے والے ہیں ایک اتیس آگست سیپ ٹو کا کرنے والے ہیں جو کہ یہ لاسٹ پیپر ہے یعنی لاسٹ سیپٹ کا پیپر ہے تیس سے پہلے ٹوٹل 39 شپٹ کا ہم نے کروا دیا تھا تو یہ لاسٹ سیپٹ ہے دیکھ لی جیگا اگر پہلے والے نہیں دیکھا ہیں تو وہ سب بھی جا کر دیکھئے گا آپ کو ایک اندازہ لگ جائے گا کہ کس طرح کے کوشن پوچھا جا رہا تھا ایک نہیں تو اس میں ہم لوگ کریں گے مائت ریجننگ جی کے اور جی ایس تو چلی شروع کرتے ہیں تو اس میں کر رہا ہے اپتل درپن کی بکرتہ ترجیہ 30 سنٹی میٹر ہے تو کارت یہ چن پریپارٹی کے انصار اس کی فوکس دوری کے روپ میں بیقت کی جاتی ہے یعنی ڈائس کے روپ میں بیقت کی جائے گی یعنی کتنا ہوگا سدھا سدھا پوچھ رہا ہے کہ فوکس دوری کتنا ہوگا تو آپ سب ہی کو پتا ہے فوکس دوری برابر جو ہوتا ہے آر و آئے یعنی بکرتہ ترجیہ کی آدھی یہ نا تو ترجیہ ہمیں کتنی دیئے 30 سنٹی میٹر اور بٹے دو کہنے کا مطلب 15 سنٹی میٹر ہونا چاہیے لیکن کیا چین پریپارٹی کے انصار 15 سنٹی میٹر تو آیا کیا پلس میں یا مینس میں کس میں تو اگر مان لیجئے یہ آپ کا تلدرپن ہے تو اس طرح سے تو یہ ہے آپ کا درو یہ فوکس یہ آپ کا سینٹر یعنی جو بکرتہ ترجیہ ہے تو فوکس دوری کہنے کا مطلب یہاں پر اگر پول سے دروب سے ایدھر رہے جو بھی دوری اس کو آپ مینس میں لینا ہے فوکس یہاں پر ہے اس کا مطلب یہ مینس میں ہے تو اس کا رائٹ آنسر مینس میں ہو جائے گا اگر ایدھر رہتا تو پھر پلس میں لیتے لیکن جب بھی فوکس دوری لیجئے گا تو تلدرپن میں کچھ سامنے ہوتا ہے بکرتہ ترجیہ کی آدھی ہوتی ہے اگر نیکسٹ تو یہ تو سائنس کا کوسن تا پہلے ہم لوگ میت ریجننگ کر لیتے ہیں پھر آگے کریں اوکے دیکھیں اس کوسنس میں کیا کہا تھا اس بکلف کا چین کیجئے جو دیئے گئے سبد کے صحیح درپن پر تو بھی ان کو درس آتا ہے جب درپن چھہتی جروح سے سبد کے نیچے رکھا جاتا ہے یہ درپن ہے یہ بھی ایک درپن ہے اوکے تو اس کا پرتی بھی کس طرح سے بنے گا تو اگر یہاں پر یہ جل چھوی بھی بولتا تو اس سے مانسر ہوتا ہے کیونکہ جل چھوی کہنا ہے کہ مطلب نیچے آپ درپن سمجھئے اوکے تو یہاں پر دیکھئے پی اس طرح سے تو سروعات میں تو یہاں پر پی ہونا چاہیے لیکن جسٹ اس کا الٹا بی کے طرح دیکھنا چاہیے جو کہ ایک ہی اپسن میں ہے ماں کے بعد یہاں پر دیکھیں ای ہے ای کا الٹا ہے اگر یہ سب فگر ہوتا تو اس کا مطلب درپن جو ہے ادھر ہوتا بات سمجھ رہے ہیں یہ اولا یہ بھی درپن جو ہے یہ ادھر ہوتا اگر یہ سب ہونا ہوتا انسر تو کیونکہ درپن اگر یہاں پر کیا بھی اچھائی تھی جانی نیچے رکھا ہوا ہے اور دوازر نہیں رکھی ہوئی ہے ایک نہیں پہلیں نیکسٹ یہ سب ایسی کوسسان ہے اور اس کوسسس کو کوئی جان بھی نہیں تھا ایک نہیں اس کوسس کو دیکھیں دیئے کہ چیتر میں ترہج کار رکھنے والے، بیکٹیوں کی سوما کو درستہ ہے ل preval گھر رکھنے والے بیکٹیوں کی سروما کوètres ساتھ ہے remarむ پراہ بردم شتیisce اس بی Biology کی پل سنگھیاں کیا جن کے پاس گھر اور سوما ہے لیکن کار نہیں ہے تو ہم یہاں پر صرف کار کو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کار کس کو کر رہا ہے تو تربوج کو کار کر رہا ہے نہیں وہ سنکھیاں جو تربوج میں نہیں آنے چاہیے باقی بعد اس میں آنا چاہیے اس میں آنا چاہیے تو آپ کو یہ بھی جو دیکھ رہا ہے یہی وہ سنکھیاں جو برگ میں آ رہا ہے اور بریت میں آ رہا ہے جو تربوج میں نہیں آ رہا ہے بات سمجھتے کیونکہ یہاں کر رہا ہے کار نہیں ہونی چاہیے باقی بعد سونا ہونا چاہیے گھر اور سونا ان کی پاس ہونی چاہیے تو وہ بھی ہے کون ہے بھی تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بھی چلی دیکھتے ہیں کتے روٹ ہوگا اپسن میں یہاں ہے اوکے یہ ہے یہ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ دیکھیں یہ دوست یہ ویڈیو کمجور چھاتے کے لئے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اور جو نورمال student ہے تو اس کے لئے پریکٹس ہو جائیں گے آئے گے تو چلی دیکھتے ہیں نیکسٹ چلی اس کو اس کو دیکھیں اس بھی کلپ کا چین کیجئے جو نیم چیتر کے میں برگوں کی سنکھیاں کو درز آتا ہے تو اگر اس کو سیدھا سیدھا گلنا شروع کر دیں تو وہ ٹائم لگے گا تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو تس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ دیکھیں کتنا ٹائم لگ رہا ہے پھر یہاں سے گنئے گا کہ یہ والا پورا ایگو بنے گا پھر یہاں سے اس طرح بنے گا تو وہ زیادہ ٹائم لگے گا اس کا میں سوٹ کرتے ہی کا بتا دوں کیسے آپ کر سکتے گننے کا تو ایسے بھی گن لیجیے گا لیکن ٹائم جاتا لگے گا یہ دن جب اس طرح کا رہے تو اس میں روخ اور کولم کو گن لیجیے یعنی ایدھر والا کتنا گھر ہے اوکے پھر ایدھر والا کتنا گھر ہے اس کو گن لیجیے تو پہلے ہم گنتے ہیں ایدھر والے گھر کو ایک دو تین چار چار گھر ہے کتنا ہے چار گھر تو چار لکھئے پھر ایدھر والے گھر کو ایک دو تین چار گناہ میں چار دیکھیں بس اس سے ایک ایک گھٹ آ دیجئے چار میں ایک گھٹ آئیے گا تین اس چار میں گھٹ آئیے گا تین پھر اس میں ایک گھٹ آئیے گا دو پھر اس میں ایک گھٹ آئیے گا دو پھر اس میں ایک گھٹ آئیے گا ایک اور اس میں بھی ایک گھٹ آئیے گا تو ایک بس اتنا کرنا ہے اور آپ کا بانسر تک پہنچ پائیے گا دیکھئے گا کیسے چار چوکے سولہ تینتیاں نو دو دونی چار ایک بنائے ایک بس ان سب کو ایڈ کر دیجئے جوڑ دیجئے یعنی سولہ چار بیس نو ایک دس تیس پوٹل کتنا ہوگیا تیس تو اس میں تیس جو ہے وہ برگ ہے لیکن اگر مان لیجئے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو سکھ ہوتا ہوگا کہ یہ چار چار ہی دونوں تھا یہ در سے لیکن تین چار رہا تھا تو کیا کرتے یا پانچ ساتھ رہا تھا تو کیا کرتے بس کچھ نہیں کرتے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ مان لیجئے صرف جو ہے یہ والا گھر نہیں رہتا بس اتنا رہتا یہ یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر یہاں تک ہی تب پھر جا کرتا تو ایسے ایسی تو چار کتنا ہے چار اور ایسے ایسے بس سیم تو سیم کرنا تھا چار اور اور تین تو یہاں سے ایک گھٹائیے تین اس سے ایک گھٹائیے دو اس سے ایک گھٹائیے دو اس سے ایک گھٹائیے دیکھیں کسی میں بھی دونوں میں سے کسی میں بھی لاشٹ میں ایک آ گیا وہاں پر چھوڑ دیجئے بس اس کو گنا کر دیجئے چڑھ دیا بارہ تین دونی چھے اور دو ایک ہا دو بس ان سب کو ایک کر دیجئے چھے دو آٹھ بار آٹھ بیس اس میں ٹوٹال یعنی اس کو ہٹا دیئے تو اس میں بیس گھو بارے جائے ہیں بات سمجھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کنفیوجن کہ مان لیجئے اگر کم رہا تھا یا زیادہ رہا تھا تو پھر گھگر تو پھر یہ چچ کر سکتے تھے لاشٹ میں یہاں پر کسی بھی ایک ایک میں ایک آ جانا چاہیے تھا دونوں سنگھاؤں میں سے کسی میں بھی لاشٹ میں ایک آ جائے وہاں پر روک دینا ہے اور گناہ کر کے چھوڑ دینا ہے چلیے نیکسٹ دیکھئے ایک میچ کو سولہ آٹھ سو ستر روپے بیچنے پر ایک دکندار کو ایک ہزار اسی روپے کے ہانی ہوئی تو اس کا ہانی پرتیسط کتنا ہوگا چیک ہے تو اب لوگوں کو پتاؤں نیچے کہ ہانی پرتیسط برابر فرمولا جو ہوتا ہے ہانی گناہ ایک سو بٹے کریمول یہ ہی نا یہ ہوتا ہے تو اب ہانی تو ہمیں پتہ ہے کتنی کی ہوئی ہے لیکن کریمول نہیں ہے پتہ ہے تو کریمول کیا ہوتا ہے اگر میں کریمول کی بات کروں تو وہ کریمول آپ کا کیا ہوتا ہے بکرے مول مینس جو بھی ہو لا بھی ہو یا ہانی ہو وہ آپ کا جو ہی کہ اگر ہانی ہو رہا ہے تو اس میں جوڑ دینا ہے بکرے مول میں ہے کہ نہیں کہ جیسے اتنا میں بیچنے پر اتنا روپیہ کہاں نہیں ہو رہا ہے مطلب اتنا وہ کم ہے یہ دان ٹھیک نہیں تو ایڈ کر دینا ہے انہی کہنے کا مطلب ہانی بس یہ یہ بات نہ ہوگا بس یہاں پر جوڑیے بکرے مول کتنا ہے اٹھا سولہ آٹھ سو ستر پلس دس اسی ان دونوں کو ایڈ کیجئے گا تو کتنا ہو جائے گا دو آٹھ ست پندرہ ٹھیک نو چھے سولہ نو سو پچاس کتنا ہو گیا کریمول سولہ نو سو پچاس اب یہاں پر پوٹ کر دیجئے ہانی کتنی ہے دس اسی گناہ ایک سو کریمول کتنا نکلا ہے سولہ نو سو پچاس سولہ نو سو پچاس بس اس کو حل کیجئے آپ کا انصر ایک نہیں میں اس کو مٹا دیتا ہوں اوکے بس اس کو حل کیجئے کٹائیے پٹائیے دیکھیں کتنا بابو دیکھ کے کٹا اٹھا کے دیکھیں میں ڈائریکٹ آنسر بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر کہا رہا ہے لگ بھاگ ایک دسمالہ بستان تک تو اس کا جو کٹا پٹا کا آئے گا میں نے پہلے ہی کٹایا ہے اور ادھکتر لوگ یوٹیوبرائی سا ہی کرتے ہیں میں نے بھی کیا آیا کٹانے میں ٹائم تو لگے گا تو اس لئے میں پہلے ہی کٹا لیا ہوں اوکے تو یہ آئے گا 6.012 کچھ آگے تک چاہے گا تو بولا ایک آنکھ تک تو 6.0 یہ رائٹ آنسر اوکے اب بھی بھاگ دے کر دیکھئے گا اتنا ہی آئے گا کٹا پٹا کے نیکسٹ دیئے گئے کتنوں کو ساتھ مانتے ہیں اس کو نہیں بھی مانیے گا اس کو نہیں بھی پڑھ جگت کوئی فرق نہیں پڑے گا اب کتھان اور کارباہی کو پڑھیں بنگلور میں کئی نیجی بدیالیں سرکار دوارہ تائکی کی سیما سے ادھک پھیس جاتے ہیں کتھان کہا رہا ہے تو ایسے بدیالیوں کے خلاب سخت قدم اٹھانے چاہیے ہاں جو سرکار مان لیجئے سرکار نے کچھ چیزوں کی جو مل ہے یا کچھ کریالی کی جو فیس ہے وہ فکس کر دے تو اتنا ہی اسے لینے چاہیے اس سے زیادہ لیتا ہے تو اس بھی اس کے خلاب قدم تو اٹھانا ہی چاہیے تو یہ بات صحیح ہے کیونکہ یہاں پر بولائے گا دیکھ پیس لیتا ہے تو اس پر کیا کاروائی ہو سکتے یہ ہے ایسے بدیالیوں کو بند کر دینا چاہیے نہیں یہ راستہ نہیں ہونا چاہیے کہ مان لیجئے کوئی ادھک فیس لے رہا ہے تو اس پر آپ جو ہے کہ اس کو بند ہی کر دو نہیں اس کو ہو سکے کہ ادھک فیس لینے کا قارن پتہ کریں کیوں لے رہا ہے اور کئی تتھ ہو سکتے ہیں لیکن بند نہیں کرنا چاہیے اگر ادھک فیس لے رہا ہے تو اس کا مطلب کچھ قارن ہو سکتا ہے تو اس ہو سکتا ہے سبسیڈی بغیرہ پروائیٹ کر آئے نیجی اسکولوں کو تو پھر فیس کم ہو سکتی ہے لیکن بند کر دینا یہ اپایت ہو نہیں ہے تو صرف اس نے کبھل ایک انوسران کرتا ہے اوکے نیکسٹ دیکھیں 75 اور 405 کے بیچ تین انکوں والی کتنی پورن سنخیہ تو پورن سنخیہ کس کو کہتے ہیں جو کہ پورا پوری ہو جیسے کہنے کا مطلب ایک دو تین چار ڈڈڈڈڈڈڈڈڈ لیکن پورن سنخیہ ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ 1.25 3.65 یہ سب پورن سنخیہ نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں پورن سنخیہ مطلب کہ وہ پورا نمبر ہونا چاہیے یہ پورن سنخیہ نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں تو وہ یہاں پر اس نے جو کہا کہ 75 اور 405 کے بیچ تین انکوں والی پورن سنخیہ کتنی ہیں لیکن 75 سے 99 تو کوئی بھی تین انک کا سنخیہ نہیں ہوگا کیا میری بات کو سمجھ رہے ہیں تو تین انک کا سنخیہ کون سا ہوگا ایک سو سے لے کر چار سو پانچ خود ہی تین کہنے کا مطلب چار سو پانچ ہی خود خود ہی تین انکوں والی سنخیہ ہیں بس اس کا آنسر وہ ہی ہو جائے گا چار سو پانچ مینس ایک سو تو یہ پانچ جیرو تین تین سو پانچ اس کا آنسر ہو جائے گا ہو سکتا ہے کچھ اس میں بولا ہے بیچ یعنی 75 اور چار سو پانچ کے بیچ تین انک والی بیچ بولا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کو کنفیوجن ہو جائے کہ ایک اور گھٹا دیں نہیں گھٹانا ہے کیونکہ ایک اور گھٹانے کا مطلب ہوتا کہ سو کو اگر انکلوڈ نہیں کرتے تب ایک اور گھٹا دیتے تو آنسر آ جاتا ہے یہاں پر یہ مان لیجیے جو یہ 75 جو دیا تھا یہ 75 تین انک کا ہوتا اور پھر اس میں چار سو پانچ میں یہ 75 کو گھٹاتے تب جا کر آنسر ہوتا ہے سمجھے ہیں اس کے اور اس کے بیچ میں نہ بول رہا تھے ایک سو کلکولیٹ ہو رہا ہے ایک سو بھی وہ بھی آپ یہاں پر گین رہے ہیں اس لئے یہ تین سو پانچ ہوگا یہ سنکھیاں تو چھوٹی جائے گا حالانکہ آپ سوچ کے بھی تھوڑا دماغ و ماغ کو لگائیے سوچ کے دیکھئے کہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے سوچنے کا کوسس کیجئے اوکے دیکھیں ستائیس انچالیس پیسٹھ میں تین کے استھانیاں مان اور انکیت مان کے بیچ کا انتر کیا ہے دیکھیں استھانیاں مان کہنے کا مطلب جو پلیس بیلیو ہے وہ پلیس بیلیو کہنے کا مطلب استھانیاں مان جو اس کا ہوگا استھانیاں مان تین کو لیکھ لیجئے اس کے بعد کئے وہ سنکیاں ہیں ایک دو تین تین کو جیرو بیٹھا دیجئے یہ اس کا استھانیاں مان ہو گیا ٹھیک لیکن انکیت مان انکیت مان انکیت مان انکیت مان کیا ہوگا جو تین جو خود جس کے بارے میں بول رہا ہے وہی سنکیاں خود ہونی چاہئے ہیں اس کا مطلب کہ تین انکیت مان ہے یعنی فیس بیلیو ہے یہ پلیس بیلیو یہ فیس بیلیو دو طرح سے انگلیس میں بھی پوچھا جا سکتا ہے تو ان دونوں کا انتر پوچھ رہتے ہیں ان دونوں میں انتر کتنے کا ہے سات نو نو دو کا بس یہ یہ آنسر ہے ایک نہیں گھٹا دیجئے دونوں کا انتر دو نو نو سات کا یہ رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ دیکھیں دوست میرے اگر سارے ویڈیو آپ دیکھتے ہیں تو ہو سکتا آپ کا بہت سارا کونسیپٹ کریئر ہو جائے گا اور ہو سکتا آپ کو میٹ سولو کرنے کا طریقہ بھی چینج ہو سکتی ہے جس پرسن کو سولو کرنے میں آپ کم سکم ڈیڑھ دو منٹ لگا دیتے ہیں اس کو سن کو آپ بس سے پندرہ سے بیس سیکنڈ یا تیس سیکنڈ میں کر پائیے گا میں اس طرح کا سلسن آپ لوگ کو دیتا ہوں وہ طریقہ بتاتا ہوں کہ ہاں اس کو کیسے کم ٹائم میں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھتے ہوں کہ اگر آپ نورمل سٹوڈینٹ ہیں اور کہیں اگر آپ ٹیسٹ بغیرہ لگانے چاہتے ہیں یا تو خود ٹیسٹ کہیں گھر پر ہی لگاتے ہیں یا دس کے بیچ میں لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ بھگل والے جو ہیں جو تھوڑا اچھا اسٹوڈینٹ ہیں وہ لگتا ہوگا کہ وہ ہم سے بہت پھاشٹ کر رہا ہے پھاشٹ کرنے کا مطلب کیا ہے اس طریقے کو جانتا ہے جس سے کہ وہ پھاشٹ کیا جا سکے ایسا نہیں کہ آپ میں اتنے بناتے ہو بناتے ہوں گے لیکن آپ کو ٹائم ہو سکتا ہے زیادہ لگتا کارن کارن یہی ہے کہ وہ اس طریقے کو اپناتا ہے جس میں ٹائم کم لگے اور آپ اس طریقے کو اپنا رہے ہیں جس میں ٹائم جادہ لگے تو یہ سب طریقہ اگر میرے پورا ویڈیو دیکھ لیجئے گا تو یہ سب طریقہ سے کہیں نہ کہیں بہت سارے کوسن کو آپ بہت کم سمیہ میں کر پائیے گا نہیں تو پہلے دیکھئے پورا ویڈیو کو اسی ویڈیو کو میں بات نہیں کر رہا ہوں ٹوٹل میں نے 29 سیپٹ کا پیپر سولپ کروایا 29 سیپٹ اور یہ لاشٹ ویڈیو ہے ایل پی ٹیک میشن کا اور آپ لوگ سے بات پوچھنا تھا کہ یہ تو اب ختم ہو گیا ٹوٹل سیپٹ تو اب آپ لوگ کو صرف میت کا ویڈیو چاہیے یعنی پریویس ایر کا یا پھر پریکٹیس پیپر جس طرح سے یہ چل رہا تھا اس طرح کا پریکٹیس پیپر چاہیے یہ آپ کا جو ہے اوفیسیل پریویس ایر پیپر ہے پریکٹیس پیپر میں جو ہوگا میت ہوں گے مطلب سیم ٹو سیم پروسیس ہوں گے لیکن اس میں پریویس ایر کا کوسن نہیں ہوگا بہت کم ہوگا تو آپ کس طرح کی پیپر کو چاہتے ہیں آپ کمنٹ میں بتائیے گا ہو سکے تو آپ کا اگر اچھا ہو کہ صرف میت کا میں پریویس ایر کا ہی کرا دوں سارا یعنی صرف میت یا صرف ریجننگ تو میں اس طرح سے کرا دوں گا یا تو ہو سکتا ہے کہ آپ بولو جی کے جی ایس تو وہ بھی میں کروا دوں گا صرف ریویس ایر کا تو آپ کے اچھا آپ کمنٹ میں کیجئے جتنا جدہ کمنٹ ہوگا میں اس پر اپلکو ویڈیو بنا کر دے دوں گا اوکے تو چلیے دیکھئے اور ہاں اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو پلیچ سبسکرائب کر دیجئے اور ہو سکے تو دوستوں میں سیئر کر دیجئے ہو سکے کہنے کا مطلب کہ آپ کے سٹیڈی گروپ بغیرہ تو ہو گئے ہی ہوگے اس میں شیئر کر دیجئے ایک نہیں انیت حاب بسرت ہے ہم کیا کہا سکتا ہم تو بول ہی سکتا ہے کرنا نہ کرنا وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں کیا کیجئے اس سے آپ کی بھلائی کے ساتھ ساتھ ہماری بھی بھلائی ہوگی آپ سمجھ رہا ہے نا کیا محلائیں مانسی گروپ سے پروسوں سے عدی مجبوط ہوتی ہے یہ آپ کا جو پرش نے کہا رہا ہے کیا محلائیں مانسی گروپ سے پروسوں سے عدی مجبوط ہوتی ہے کس تَتھن پر کس تَتھے پر یہ بات کہا جا سکتا ہے میلاؤں کو لگتا ہے کہ پروس کی سوچ کسی بھی سمسیہ کو نہیں بدل سکتا ہے تو یہ تو صرف محلائوں کی سوچ کے بارے میں اب بول رہا ہے اس خاص محلاؤں کے سوچ کے بارے میں کہ پروزوے کسی سمسیاں کو نہیں سولو کر سکتی ہے بات سمجھ رہے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے اگر کہا تھا کہ نہیں اس بات کو کسی اسپیسلشٹ نے کہا رہا ہے کسی سانسطہ نے اس بات کو کہا رہا ہے جیسے ڈبلو ایچو وغیرہ جو ہوتا ہے اس نے کہا رہا ہے تو پھر ستے ہو سکتا تھا لیکن یہ تو صرف محلاؤں کا سوچ ہے کیا ہے سوچ کہ پروزو سے ادھیک مجبوط نہیں ہوتی ہے یعنی ہوتی ہے محلاؤں کی مانسک استیتی محلاؤں سبھی مددوں میں پروزو کے برابر ہیں یا برابری کرنے کی تو بات ہی نہیں یا مانسک روپ سے مجبوط ہونے کی بات کہہ رہی ہے اوکے تو یہ گلت نہ تو ایک نہ ہی دو پروپ ہوں گے اوکے نیکسٹ دیکھیں دوست ایک بیڈیو بنانے میں بہت محلاؤں لگتی ہے آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ جو ڈیڑھ گھنٹے کا بیڈیو ملتا ہے یہ صرف میں نے ڈیڑھ گھنٹے تک ریکوٹ کیا اور اپ لوڈ کر دیا تو یہ آپ کا غلط سوچنا ہے اس کو ایڈیٹ بھی کرنا پڑتا ہے پھر پھوری طرح اس کی بہت سارے ایڈیٹنگ میں مطلب کی بہت سارے کام رہتے ہیں کہ ہاں اس کو کیسے اس کو ایڈیٹ کیا جائے کیسے اس کا کوائلٹی کو انکریش کیا جائے تو بہت سارے پرکریہ ہوتی ہے اور اس میں کم سکم جو ہے آدھا گھنٹہ تو ضرور لگ جاتا ہے ڈیڑھ گھنٹہ بنانے میں آدھا گھنٹہ ایڈیٹ کرنے میں اس کے بعد بھی کام ہوتے ہیں اس کے بعد میں کام نہیں کرتا ہوں اس کے بعد جو ایڈیٹ کرنے والے موبائل ہوتے ہیں میں پرائے موبائل سے کرتا ہوں اور بناتا ہوں اپنے لیپ ٹوپ سے تو پھر موبائل میں اس ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنے میں دو سے تین گھنٹہ لگتا ہے کیونکہ ہر ویڈیو پانس سے چھے جی بی میں بنتا ہے پانس سے چھے جی بی ایڈیٹ کرنے میں کم سے کم تین سے چھے گھنٹہ جب روح لگ جاتا ہے تو ٹائم تو لگتا ہے دوست لیکن ہماری اگر اس میں کہا جائے کہ ہماری میرا ٹائم اس میں کتنا لگتا ہے تو کم سے کم دو سے اڈھائی گھنٹہ لگتا ہے تو پلیز دوست سپورٹ کیجئے تاکہ ہمیں بھی لگے کہ نئی جو ہم محنت کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں اگر آپ کو پرسند آ رہی ہے تو آپ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا اچھا لگتا ہے تھوڑا سا میں بھی موٹیویٹ ہو جاتا ہوں کہ چلیے میں نے جو کیا کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو پسند آ رہے ہیں ہٹ نہیں تو چلیے دیکھتے ہیں نیکس اس میں کیا کر رہی ہے وہ ساکرتی کا چین کیجئے جو نیم نساموں سے سمبندید نہیں ہے جو نیم نساموں سے سمبندید نہیں ہے اس کو پیسے اب بھی نہ چون سکتے ہیں ان چاروں فگر میں سے تو میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ دو طرح سے چون سکتے ہیں لیکن وہ دو طرح سٹی کس پر کام نہیں کرے گا اگر میں کہوں کہ ان کو دیکھئے چار بھاگ میں بانٹ رہا ہے اس کو بھی چار بھاگ میں بانٹ رہا ہے اس کو بھی چار بھاگ میں بانٹ رہا ہے اس کو بھی چار بھاگ میں یہ بھی چار بھاگ میں بٹا ہوا ہے تو پھر کیسے چونیں یہ بات تو لگو نہیں ہو سکتی ہے اگر میں کہوں کہ اس میں چاروں بھاگ برابر ہے اس میں بھی چاروں بھاگ برابر ہے لیکن اس میں چاروں بھاگ برابر نہیں لگ رہی ہے اس میں چاروں بھاگ برابر نہیں لگ رہا ہے لیکن اس میں لگ رہا ہے کہ ہاں چاروں پارٹ برابر ہے لیکن یہ تتھ کو جو ریلوے ہے نہیں مانا ہے میرے حساب سے یہ بھی آنسر ہو سکتا تھا یعنی سی بھی ہو سکتا تھا کیونکہ اس کے سبی بھاگ ایکول نہیں ہے اس کا سبی بھاگ ایکول ہے اس کا سبھی بھاگ اکوال ہے اس کا سبھی بھاگ اکوال ہے لیکن اس طرح کو ریلوے نہیں مانا ہے اس کا ماننا ہے کہ سبھی کو پیچھ میں ایک پرتی چھید ریکھا ہے ایک ریکھا دوسرے کو پرتی چھید کرتا ہے بٹ اس میں ایک دوسرے کو پرتی چھید نہیں کرتا ہے اس لئے اس نے ڈی مروا دیا ہے یہی رائٹ اس کے انوصار ہیں نیکسٹ دیکھیں ایک سٹکون کے پانچ کونوں میں سے پرتی ہے کہ ماپ ایک سو سولہ ڈگری ہے ٹھیک تو سس کونوں کے ماپ کیا ہوگی سس کونوں کے ماپ کیا ہوگی تو یعنی بہو بھوچ کے کون کا جو یوگ نکالتے ہیں کون کا یوگ جو نکالتے ہیں اس کا فرمولہ کیا ہوتا ہے این مینس ٹو انٹو ایک سو اسی یہی نا اس میں سٹکون بول رہا ہے اس کا مطلب چھے بھوچا ہے نا تو این کے جگہ پہ چھے رکھیں گے دو گناہ ایک سو اسی تو اس کا مطلب چار گناہ ایک سو اسی برابر پانچ سو اٹھرچو کے باگ تر سات سو بیس کتنا ہو جائے گا سات سو بیس لیکن کتنے بھوچا کا چھے بھوچا کا چھے بھوچا کا یہ کتنے بھوچا کا ہے چھے بھوچا لیکن اس نے کہا ہے کہ پانچ کون کا اتنا ماپ ہے تو سیس کون کا ماپ کتنا ہوگا اس میں اس کو گھٹا دیجئے یا آپ کو گھٹانے میں پروگلم ہو رہا ہے تو یہاں پر لیکھ لیجئے پانچ سو اسی یعنی سات سو بیس منس پانچ سو اسی تو وہ ایک بھوچا کا نکل جائے گا ہے ایک بھوچا کا یو یعنی جو بھی کون ہوگا ایک کون کا ہم نے بھوچا کر رہا ہے کون کا ہی ہوگا ایک کون پانچ کون کا ہی ہوگی اتنا تو یہاں کون لیکھ لیجئے گا ہو جاتا ہے جب موڈی جی کے موہ سے کچھ سے کچھ نکل سکتا ہے تو میں کچھ سکتا ہے مولے ہوں ایک نہیں تو ہم سے بھی ہو سکتا ہے میں کہتا ہے انگلیس میں اس کو کیا بولتے ہیں یعنی موہ سے تھوڑا سا الگ نکل جانا بتائیے کہ کیا کہتے ہیں بھول گیا ہے 0 124 اور یہاں سے 140 ڈگری یعنی ایک کون کا ایک کون کا جو مان ہوگا وہ کتنا ہوگا 140 ڈگری ہوتے ہیں نیکسٹ تھوڑا سمجھنے کا کوشیس کیجئے کیونکہ جو ہے لمبی ہو جاتی ہے میں سمجھانا چاہوں بیسیک سے ایک کوشن پر سمجھانے میں 2-3 منٹ لگ جائے گا تو سمجھئے کہ ابھی اس میں جو ہے total 40 question ہمیں کروانی ہوگی کیونکہ یہ part 2 ویڈیو ہے کیا ہے part 2 ویڈیو ہے اس کا part 1 میں نے کرا دیا جس میں 35 questions ہم نے کرا دیا تھے اس میں جو ہوتے ہیں total 75 questions ہوتے ہیں 75 questions میں سے 35 questions میں نے کرا دیا ہے تو بچی ہوئے 40 questions کو اس ویڈیو میں کرا رہے ہیں تو اپلوک بنے رہی ہے اور دیکھئے اس میں کہتا ہے کہ نمی سرنکھلا میں آگے آئے گا یعنی یہ والا وارٹ کے اسطح پر کون سے آئے گا یہ ایک کچھ رہا ہے تو میں اس کو پکڑتا ہوں مان لیتا ہوں یہاں پر یہ تیر ہے یہ تیر اب کہاں یہ کونہوں پر پہنچ رہا ہے اگلا پیگر میں ایک نہیں یہ پھر یہاں پہنچ رہا ہے یعنی یہی والا کونہ دیکھیں یہاں پہنچ رہا ہے پھر یہ کہاں اس کونہوں میں گھوس رہا ہے تو اب جو جایے گا اس کی سیدھا میں جانا چاہیے یہاں پہ جانا چاہیے zahlی خإکنہ تیر یہاں پر جانا چاہیے اس کا مطلب یہ کہو اس کا پچڑی ہے یہاں پر آنا چاہیے یعنی وہاں کے بعد جو پت کے پتہ وہ نیچے کے سяет ہونی چاہیے یہاں πندگویں سوٹرو ہون ai اور اس کااں پھر ہو جاز بینا ہوا ہوا اس کا پچڑی به خود ہوا یہاں پہ نہیں اگلا پ bew personally بلا ہونا چاہیے یہ ہی ہے یہ آپ کا رائٹ آنسر ہے نیکسٹ دیکھیں دوست ہو سکتا ہے ہماری حواسہ تھوڑا جو ٹھٹھٹی ٹائپ کا ہو سکتا ہے انگے کا حواسہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں بھی ہارس ہوں دوست کسی دوست نے پوچھا تھا کہ آپ کہاں سے ہے تو میں بتا دوں میں بھی ہارس ہوں ہماری کچھ لینگویج الگ ہوتی ہے ادھر اسٹیٹ کے طرح میں ہماری لینگویج کچھ الگ ہوتی ہے لیکن ہندی تو سکتا ہے لیکن کچھ بھی ہو لیکن ماتری بہت ساتھوں کہنے کہیں بیچ میں تھوڑا بہت ہوں گوز جاتا ہے ایک نہیں تو اس لئے ان سب باتوں پر تھوڑا سا گوھر نہیں کیجئے گا ہو سکتا ہے میں جیسے ابھی پوچھڑی بول دیا پوچھڑی مطلب کیا اگر کہا جائے تو اس کو ہم پوچھ بھی کہا سکتے ہیں لیکن ہم پوچھڑی بول دیا پوچھڑی مطلب ہم لوگ کے یہاں پر جو ہم لوگ کے گاؤں میں جو بولا جاتا ہے پوچھڑی جیسے گائے ہو گیا گائے کی پوچھ کو ہم لوگ پوچھڑی کہتے ہیں اور کہیں پہ کچھ اور بھی کہتا ہے تو اس لئے میں یا بکری کے یا کتے کے تو پوچھڑی کہا جاتا ہے تو بات سمجھ سکتے ہیں اس لئے سمجھ دار ہیں تھوڑا بhasہ سے اتنا وہ نہیں کیجئے گا جبکہ سبھی کا بhasہ اپنے اپنے بیشٹ ہوتا ہے چاہے اب مراتو ہو چاہے اب ڈلی والے ہو ڈلی والے کے لئے ڈلی والہ کا بhasہ اچھا لگے گا ایک نہیں یوپی والے کے لیے یوپی والا کا بھاس اچھا لگے گا تو بیہار والے کو بیہار والا بھاس اچھا لگے نیک نیک اور کسی کو بیہار کسی پارٹیکولر جگہ کے بھاسا کے انصار جج نہیں کرنا چاہیے نیک نیک کیونکہ میں بہتوں کو دیکھا ہوں کہ کسی کے بھاسا کو لے کر مجاگ بڑھاتے ہیں تو میں اس کو بتا دوں کہ آپ کا جو بھاسا ہے اگر آپ کہیں اور چل جاتے ہیں تو کیا آپ کی بھاسا کی مجاگ نہیں اڑھے گی کیا آپ کی بھاسا کو دوسرے لوگ سمجھ پائیں گے نہیں نیک تو اسی لئے میں کہا تھا چاہے آپ کسی بھی اسٹیٹ کا ہوں کسی دوسرے اسٹیٹ کا بھاسا کو بھاسا کا مجاگ مت اڑھا گی کیونکہ سب کی بھاسا بیشت ہوتی ہے اپنے اپنے نیکسٹ یہ سب تو باتوں ہوتی رہی گی درمان کو اسٹیر رکھتے ہوئے کسی نکائے کا سنبیق تین گناہ کر دیا جائے تو اس کی گتی جرجہ کیا ہوگی تو گتی جرجہ کا ایک فرمولہ ہوتا ہے کینیٹک انرجی پی سکوائر بٹے ٹو ایم یہ ہوتا ہے تو بول رہا ہے کہ سنبیق درمان اسٹیر رکھنا ہے درمان سیم ٹو سیم رہنے دینا اور سنبیق کو تین گناہ کر دینا سنبیق یہ کیا ہے یہ پی یہاں پر سنبیق ہے یہ پی جو ہے وہ سنبیق ہے اور یہ جو ایم ہے یہ درمان ہے یہ کیا ہے درمان بات سمجھ رہے ہیں تو اس کو آپ کو تین گناہ کر دینا ہے تو اب گتی جرجہ کیا ہو جائے گی تو اس کو آپ تین گناہ کریں گے تو تھری پی کا سکوائر یہی نا اور درمان کو نو چینج درمان اسٹیر رکھنا کوئی چینج نہیں کرنا اس کا مطلب ٹو ایم ہی رہنے دینا ہے اس کو سول کیجئے گا تین تین نو پی اسکوائر بٹے ٹو ایم اگر میں یہاں سے کومن لے لوں نو کو سائیڈ کر دوں تو یہ نو ادھر سائیڈ ہو گیا تو اندر کیا بچ گیا پی اسکوائر بٹے ٹو ایم ہے کی نہیں اور یہاں بھی پی اسکوائر بٹے ٹو ایم جب ہم نے کوئی چینج نہیں کیا تھا تو اس کا یہ کتنا گناہ ہے تو یہ نو گناہ ہے کتنا ہے نو گناہ اس کی مل مان کی نو گنی ہو جائے گی گتی جرجہ جو ہوگی مل مان کا نو گناہ یہ پہلے مالج یہاں پر ایک گناہ تھا اب یہ نو گناہ ہو رہی ہے کہ نہیں تو یہ رائٹ آنسر ہو جائے گا ماں کے بعد آپ اس کو سنس کو کیسے کرتے ہیں بتانے ہیں دیکھیں دوست میں ادھکتر کوسٹن کو اس لیے سمجھا پا رہا ہوں اس لیے بتا پا رہا ہوں کیونکہ میں نے بھی بہت تیاری کی ہے مطلب کہ میں نے بھی کئی ایکجام دیئے ہیں اور کئی ایکجام میں نے نکالا بھی ہے جیسے گروپ ڈی انٹی پی سی انٹی پی سی کا سی بی ٹی بی ٹی بان سی بی ٹی ڈو دونوں ایکجام کوائلیفائی کیا ہے تو کھین ہے کہ ہم نے جرور ہے کہ محنت کیا ہوگا ٹھیک نہیں تب ہی تو میں آدھکتر کوسٹن کو کراب آ رہا ہوں ہلے یہ ہینڈڈ پرسنٹ نہ ہو میں مانتا ہوں یہ اس بات کو میں مانتا ہوں کہ میں ہنڈڈ پرسنٹ کو نہیں سمجھا سکتا ہوں کیونکہ ہر ایک بی ٹی ہنڈڈ پرسنٹ پرپیکٹ نہیں ہو سکتا ہے آپ کسی کا بھی لے لیجئے نا کتنے بڑا اب ٹیچر کو لے لیجئے جو آپ کو لگتا ہے یہ پرپیکٹ ٹیچر ہے یہ کوئی ہر ایک ایکجام کو نکال ہی دے گا ایکجام میں جا گا یہ ہنڈڈ پرسنٹ کرے گا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا جو بھی فیوریٹ ٹیچر اس کو آپ ایکجام میں بیٹھا لیجئے کسی بھی ایکجام میں اس کو جو بھی لگے کہاں اس ایکجام میں وہ اچھا کر سکتا بیٹھا دی وہ ہنڈڈ پرسنٹ نہیں کر سکتا اگر سو نمبر کا کوسن ہے نا تو وہ بھی کتنوں بڑیاں ہو وہ بھی جو ہے نا زیادہ نبے پنچانوے کر سکتا لیکن ہنڈڈ پرسنٹ پرپیکٹ ہوا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی بھی کچھ نہ کچھ بک پوائنٹ ہوگی بات سمجھ رہے ہیں تو اس لئے میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں ہنڈڈ پرسن کو نہیں سمجھا سکتا ہوں لیکن بہت سارے کوسن کو سمجھا سکتا ہوں جو کہ آپ سو سبوں کے لئے فائدے مند ہو سکتے ہیں میں اتا کہتا ہوں ہنڈڈ کوسن نہیں کیجئے اگر ہنڈڈ کوسن کا ایکجام ہو رہا ہے تو آپ اس میں ایٹی کوسن بھی کر کے آئی ہے نا ایٹی پائیپ کوسن کر کے آئی ہے نا ریزلٹ فیکس ہے بات سمجھ رہے ہیں جھلوڑی نہیں کہ آپ ہنڈڈ کوسن ہی کر کے کریے آپ اگر اسیس پچاسی کوسن بھی کر دیتے ہیں سہی تو آپ کا ایکجام جو ہے آسانی سے نکل دائے گا اگر مان لیچے اٹینڈ بھی آپ اگر نبیے لے لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں آپ دس گلتی اسی سہی ہے کہ نہیں تو اس میں کتنا تین نمبر مینس ثری پوائنٹ کچھ نمبر پھر بھی تب کو سہتتر نمبر آ رہا ہے اور نورملیزیسن ہونے کے بعد کیونکہ ابھی تو آدھیک تر پیپر کا نورملیزیسن ہوتا ہے ہیک نہیں تو ہونے کے بعد آپ کا یہ جو سہتتر نمبر ہے کہنے کہیں اسی پچاسی کیا اس پاس پہنچا دے گا اور اسی پچاسی میں ریزلٹ نہیں ہوگا یہ جب ہے آرام سے ریزلٹ ہوگا تو کر یہ ہم کہتے ہیں ہنڈڈ پرسن نہیں بھی کیجئے گا تو اگرام ہوگا نکلے گا لیکن اتنا بھی کم مت کیجئے جس سے آپ کا ریزلٹ نہیں بنے بات سمجھ رہے تو نیکسٹ دیکھئے دیکھئے کیا کر رہا ہے پی سی بی ایم یہ کچھ بیسے ہے اور یہ چھاتر ہے چھاتر اور بیسے کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ ہے تو آگے کوسسن کیا کر رہا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دی گئی تعلی کا چار بیسے جو کی پی سی بی ایم یہ بیسے ہے اور چھاتر ہے یہی بات اس نے کہا جانکاری کے ادھار پر پرتی ایک بیسے میں آدھکتم سو آنکھ ہے جتنی بھی بیسے ہے اس میں آدھکتم سو آنکھ تو پی سی بی میں سی اپروپ سے آنکھوں کا پرتیشت کیا میں اس فگر کو ایڈ کیا تھا کیا اس ڈیٹا کو نہیں ایڈ نہیں ہوا ہے تو کوئی بات نہیں چلی کر لیتے ہیں وہیں اس سے یعنی یہاں پر ہم سے جو پوچھ رہا ہے پی سی بی کا سنیوکت روپ سے ڈبلو کے انکھوں کا پرتیشت ڈبلو کے انکھوں کا پرتیشت ایک بارہ آپ اسکرین سوٹ لے کر پھر اس کو کرنے کا کوشش کیجئے میں کرواتا ہوں پی سی بی میں ڈبلو کا پرتیشت ڈبلو کا پرتیشت پی سی بی میں تینوں میں کتنا ستر نبی ایک سو ساٹھ اور پانچ دو سو دس ٹوٹل کتنا دو سو دس اور پرتی ایک بی سے کتنا آنکھ کا بولاتا ہے سو آنکھ کا کتنا سو آنکھ کا تو تینوں میں سے ٹوٹل کتنا تین سو اس کو بنا کہ یہ سو سے پرسنٹ نکل جائے گا ڈبلو کا ہی تو پرتی ساتھ نکلنا ہے تو بس اس کو کٹ آئی ہے یہ جیرو یہ جیرو کٹ گیا تین ستے دس ستے ستر ستر پرسنٹ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کہیں کہیں یہ اوپسن میں ہونی چاہیئے ملکل ہے ستر نہیں یہ آپ کا ستر ہی ہے ستر ستر پرسنٹ رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ دیکھیں دوست ڈسپلے چھوٹی ہونے کے بجے سے میں پورا کوششن کو ایک میں نہیں کر پا رہا ہوں حالانکہ اتنا ہم کو ایڈیٹنگ کا آئی ڈیا بھی نہیں ہے اس کو کیسے ایڈیٹ کیا جا سکتا ہے میں نورمال ایڈیٹ کرنے جانتا ہوں بہت زیادہ ہائی لیبل کا ایڈیٹنگ کرنے نہیں جانتا ہوں بس کائن ماسٹر اور جو ریکارڈ گورر ہیں وغیرہ یہ سب ہلکہ بہت جانتا ہے بہت اچھی طرح سے نہیں جانتا تو اس لئے اس کے لئے کوشش کروں گا اگر سیکھ جاؤں گا تو پھر میں اس طرح سے نیکسٹ دیئے گے ویگ میں یہ تو فیر سائنس کا آگیا یہ کوئی بات نہیں کر جاتے ہیں دیئے گے ویگ میں دھونی ترنگ کی آبرتی بڑھ جاتی ہے تو اس کا ترنگ دھر کیسے پربابیت ہوگا ٹھیک ہے ترنگ دھر کیسے پربابیت ہوگا تو آپ کا ترنگ دھر سے ریلیٹڈ ایک فرمولا پتاونا چاہے ترنگ کی چال برابر آبرتی گناہ ترنگ دھر یہ نا یہ فرمولا ہوتا ہے تو میں یہاں پر کہا رہا ہے کہ آبرتی کو بڑھا دیجئے یعنی این کی ایمان کو بڑھا دیجئے تو ترنگ دھر کی ایمان کیا ہوگا اگر بھی سامان رہے اس کا چال سامان رہے تو ترنگ دھر کی ایمان کو کیا کرنا ہوگا کم کرنا ہوگا ایک نہیں بات سمجھے گا اگر مان لیجئے کہ آپ کا عبرتی پانچ ہے اور یہ ترنگ دھر ساتھ ہٹ کچھ آسان ڈٹا لیتا ہے دیکھیں یہ چار ہے اور یہ آپ کا آٹھ ہے تو ابھی کتنا بتیس اگر میں اس چار کو دو کر بڑھا دو چھ چار کو میں بڑھا کر مان لیجئے آٹھ کر دو تو اس کا مطلب بتیس پرانے کے لیے اس کو کیا کرنا ہوگا کم کرنا ہوگا اس ترنگ دھر کو کیا کرنا ہوگا کم کرنا ہوگا یعنی اس کو چار کر دینا ہوگا تب پر جا کر بتیس ہوگا ہے کہ نہیں اس کا مطلب جب اس کو ہم بڑھائیں گے این کی ایمان کو بڑھائیں گے یا عبرتی کو بڑھائیں گے تو ترنگ دھر کو گھٹانا پڑے گا ترنگ دھر کو اس کی ترنگ دھر میں کمی آئے گی اس کی طرح کے طرح میں کمی آئے گا امید کرتے ہیں کہ آپ سمجھ پا رہے ہوں حالانکہ ہم کتنوں اگر سمجھاتے رہے جب آپ نہیں آپ کا سمجھنے کا موڈ نہیں رہے گا تو میں نہیں سمجھا سکتا ہوں اور آپ نہ ہی آپ سمجھ پاؤ گے جب تک آپ کوشش نہیں کیجئے گا کہ میں سمجھوں طریقے کو تب تک میں نہیں سمجھا سکتا ہوں چاہے میں کتنوں پرپیکٹ طریقے سے کیوں نہ بتاؤں تو تھوڑا کوشش کیجئے اور کہا بھی جاتا ہے کہ ایک سکسیفل انسان کے پیچھے دونوں کی ہاتھ ہوتی ہے تیچر اور سٹوڈنٹ دونوں کا ہاتھ ہوتا ہے بتانے والا کا بھی اور جاننے والا کا بھی دونوں کا ہاتھ ہوتا ہے تب ہی وہ سکسیس ہوتا ہے حالانکہ اگر صرف تیچر پر ڈیپینڈ رہتا تیچر ہی صرف سکسیس دلا دیتا تو ایک کوچنگ میں ہزاروں سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں ہزاروں سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ہی سٹوڈنٹ ہوتا ہے کیوں کیوں کی دون اس کچھ میں دونوں کی محنت ہوتی ہے بات سمجھ رہے ہیں سمجھ سکتے ہیں چلیے آگے ایک سمکون تربوش اے بی سی بی سمکون ہے اور ٹین اے برابر چار بٹے تین ہے اے سی پچیس ہے تو بی سی کے لنبائی کیا ہو ایک سمکون تربوش بناتے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ کون بی سمکون ہے اس کو کون بی کون سمکون کر دیتے ہیں ٹین اے برابر چار بٹے پانچ ہے نہیں دیکھئے میں اس کو بی سیک سے سمجھ رہا تھا چار بٹے تین ہے تو ٹین ٹھٹا برابر کیا ہوتا ہے لام بٹے آدھار اے نا لام بٹے آدھار یہ ہوتا ہے آپ کا اس کا مطلب اے سی تو اس نے کہا دیا کہ پچیس ہے نورملی مان پچیس ہے لیکن یہ انوپاتی کے معنی ہے ٹھیک ہے تو اور یہاں پر کون اے لینے بول رہا ہے کون اے جب ہم کون اس کو لیں گے اے سی تو کون اس کو لیں گے تو لام یہ ہو جائے گا لام یہ چار ہو جائے گا لام کیا ہو جائے گا یعنی یہ کہنے کے مطلب یہاں یہ سوچیں کہ یہاں پر اگر آنکھ رہے تو سامنے یہ دکھائی دے گا نا تو سامنے جو دکھائی دے گا وہی لام ہوتا ہے اتنا بات مان دیجئے کون کے سامنے جو ہے وہی لام ہوتا ہے باقی بات یہ آدھار ہوتا ہے یہ انوپاتیگ مان ہے ترکون میتی ہے کہ انوپاتیگ مان ہے اور تو کہنے کا مطلب یہ لام آدھار کا انوپاتیگ مان یہ لام کا انوپاتیگ مان تو کرن کا انوپاتیگ مان کیا ہوگا تو یہاں آپ پیتھا گروس پر میں لگائیے یا پھر آپ ریپلیٹ لگائیے تین چار پانچ تو اس اے سی کا انوپاتیگ مان کتنا ہو جائے گا پانچ ہو جائے گا اور اس پانچ کا مان کتنا دیا ہے پچیس پانچ کا مان کتنا دیا ہے پچیس تو ساکتے ہیں عناوباتک ماں ایک کا عناوبèce موانم کیتنا ہوگا اگر پانچ کا 25 دیا ہے پانچ عناوبات کا ماں مت lain تو ایک عناوبات کا ماں کتنا ہو جائے گا تو آپ کا جواب ہونا چاہتنا صلات شروع چاہتنا ہے تو اس طرح بعد ہلانی تو چار برابر کیا ہے بیس اور بیس سنٹی میٹر یہ ہے آپ کا رائیڈ آنسر مانکہ بعد آپ سمجھنے کا تھوڑا کوسس کیجئے گا حالانکہ آپ یہاں پیتھا گورس لگائیے گا آپ کو کہیں نہ کہیں ٹائم لگے گا کہ نہیں سمجھ لگے گا کہ نہیں بلکل لگے گا تو میں اس لئے کہتا ہوں کچھ چھوٹی موٹی ٹرپلیٹ یاد رکھ سکتے ہیں جیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ جو تین چار پانچ یہ ٹرپلیٹ ہے यس کو کسی بھی سنٹی se گنا کر دیجئے وہ بھی ٹرپلیٹ ہين بن جاتے جیسے میں کہتا ہاؤں اس پورے کو تین سے دو سے گنا کر دیجئے چھ آٹھ اور دس یہ بھی ایک ٹرپلیٹ بن گیا بات سمجھ رہا ہے یا اِس کو تین سے اسی سنٹیң کو تین سے اس پور سکتا ہے اِس کو بھی آپ تین سے گنا کر دیجئے اٹھارہ چوئیس تیس یہ بھی ایک ٹرپلیٹ ہے تو triplet کو آپ کسی بھی سنگیہ سے گناہو کیجئے اگلہ triplet بن جاتا ہے تو اس سب بات دھیان تھوڑا رکھنا چاہیے تاکہ آپ میت کو پھاسٹ کر سکتے ہیں سب ہی پھل بریکش ہے سب ہی پھل میں ایک ڈائیگرام بنا رہا ہوں اور یہ پھل کا ڈائیگرام بنایا ہے یہ جتنے بھی پھل ہے وہ بریکش ہے یعنی یہ جتنے بھی پھل ہے وہ بریکش کے اندر آئے گا کس کے اندر وہ بریکش کے اندر آئے گا جتنے بھی پھروٹ ہے اور کچھ بریکش پکچی ہے میں یہاں پر ایک چیز کہوں گا کہ جو کہہ رہا ہے کتھن صرف اسی کو آپ سنیے ایکشٹرہ بات پر دھیان نہیں دیجئے جیسے میں یہاں کر رہا ہوں کچھ بریکش پکچی ہے تو میں اس کا کچھ بریکش کا کچھ حصہ لیا اور اس کو پکچی بنا دیا بات سمجھ رہے ہیں تو یہ حصہ جو پکچی کا ہے اور یہ حصہ بریکش کا بھی یعنی کچھ حصہ پکچی کا ہے اور کچھ حصہ بریکش کا ہے لیکن میں اس کو چاہتا تھا اس کا ڈائیگرام یہاں سے اس پکچی کو یہاں سے بھی لے سکتے تھے لیکن کتھن ایسا نہیں کر رہا ہے کتھن ایسا نہیں کر رہا ہے تو اس لئے میں کتھن کے انصار چلوں گا نہیں کہ اپنی مرضی سے ہو سکتا ہے اس کا ڈائیگرام ایسے بھی ہو سکتا ہے یہ پکچی یہاں نہ ہو کر یہاں بھی ہو سکتا تھا تو وہ سمبھاونا والا اپسن بھی ہونا چاہیے لیکن چلیے یہاں پر دیکھتے ہیں کچھ پکچی بریکش ہے اگر کچھ بریکش پکچی ہے تو کچھ پکچی بریکش ہے یہ بات تو پرپیکٹ ہے ایک نہیں کچھ بریکش پھال ہے کیا یہ بریکش جو ہے پھال ہے کیا بریکش کے اندر تو پھال آیا اگر میں کہتا ہوں پورا پھال بریکش ہے تو کچھ بھی تو پھال بریکشیں ہیں ہوگا کی نہیں اگر میں کہتا ہوں کہ یہ مان لیچ ہے یہ میں کہا یہ پورا جو ہے روٹی ہے اس کا کچھ حصہ روٹی نہیں کہا لائے گا کیا اتنی سا حصہ روٹی نہیں کہا لائے گا کیا کہا لائے گا کیا تو میں یہ بھی تو کہا سکتا ہوں کہ کچھ بریکش پھال بھی ہے تو یعنی یہ جو اگر پورا پھال بریکش ہے تو کچھ بریکش بھی پھال ہو سکتا ہے دیکھیں اس کو سن کو کیجئے آرجو کا جنب 25 جنوبر 2015 کو ہوا تھا جبکہ آستھا کا جنب 554 دن بعد ہوا تھا تو آستھا کا جنب کس دن ہوا ہے اس کو دیکھیں آپ کیسو بھی کیجئے گا آپ کا ٹائم لگے گا کچھ کوسن جو ہوتا ہے کہ آپ کا کچھ بھی کیجئے ٹائم تو لگنا ہے تو لیکن میں بھی اس میں بھی اس سے کم اس ٹائم میں اس کو کرنے کے لئے بتا سکتا ہوں کہ ہاں اس طریقے سے کیجئے گا اس میں کم ٹائم لگے گا کیسے دیکھیں میں کہتا ہوں یہ جو 554 دن ہے اس کا ایک سال آپ نکال لو یہ جنبری 2015 ہے ایک سال جائیں گے یعنی جب یہ پندرہ سے ہم 16 میں جائیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ 365 دن کا ہو جائے گا لیکن 16 میں تو 365 دن کا نہیں نہ ہوگا ایدئے بات کو سمجھ رہے ہیں اس میں آپ 300 ہے 366 دن ہے یعنی کہنے مطلب 16 میں جائیں گے تو 366 دن لیکن 2016 میں اگر ہم 15 سے 16 تک جائیں 16 تک جائیں 16 کے بعد جو ہوگا وہ 366 دن کا ہوگا لیکن سولہ سے پہلے جو ہوگا وہاں تین سو پیسٹھ دن کا ہی سال ہوگا کیوں کیوں کی یہ پاندرہ جو ہے لی پیر نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں تو اس لئے میں یہاں پر کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے پانچ سو چوون میں پانچ سو چوون میں تین سو پیسٹھ گھٹا گھٹا دیجئے ایک نہیں تو چودہ پانچ گیا نو چودہ چودہ میں چھے گیا آٹھ اور یہاں پر چر میں ایک سو نواز سی دن ایک سال ایک سو نواز سی دن تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پچیس جنوری دو ہزار پاندرہ دو ہزار پاندرہ سے اگر ہم پچیس جنوری دو ہزار سولہ تک چل جائے تو ان دونوں کے بیچ تین سو پیسٹھ دن کا گیپ آگیا تو یعنی یہ ڈیٹ کہنے کا آستھا کا جن میں کس دن ہوا تو یہاں تک میں ہم تین سو پیسٹھ دن بعد پچیس جنوری پر پہنچ گئے لیکن اب تھوڑا سا یہاں پر دھیان دینا ہے جنوری میں اب کتنے دن بانکی رہ گئے تو اب میرے امید سے چھ دن کیونکہ جنوری اکتیسا مہنا ہوتا ہے پھر یہ جنوری کا چھ دن پھر فروری کا اور دو ہزار سولہ ہے تو فروری انتیس دن کا ہوگا کیونکہ یہ لیپیئر ہے ہے کہ نہیں لیپیئر ہے پھر فروری کے بعد مارچ اکتیس دن کا مارچ اپریل آپ کا تیس دن کا جنوری فروری مارچ اپریل مائی آپ کا اکتیس دن کا جون آپ کا تیس دن کا جولائی آپ کا اکتیس دن کا یعنی جولائی اکتیس دن کا لیکن یہاں پر جولائی تک اپسن ہے اچھا اگست تک بھی ہے تو اگست ابھی دیکھتے ہیں پہلے یہاں تک میں ہم کو ایک ایک سو نواسی دن کو باتنا ہے تو ان سب کو آئیٹ کیجئے تو میں ادھر والا آئیٹ کر لیتا ہوں تیس تیس ساٹھ تیس نبے تیس ایک سو بیس اور یہاں پر اگر ایک ادھر سے دے دیں تو ایک سو بیس اور تیس ڈیڑھ سو اور اس کا پانچ چھے ساتھ یعنی ساتھ ساتھ تو ایک سو سن اچھا پھر سے میں ایٹ کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں ایٹ کرنے دیکھیں یہاں تک جولائی تک آپ ڈیٹ کو ایٹ کر لیجیے کتنا کتنا دن ہے آہ چھے دن جنوری انتیس دن فروری ایک تیس دن یہ مارچ تیس دن اپریل اکتیس دن مائی تیس دن جون اور پھر آپ کا تیس دن جون ہو گیا اکتیس دن جولائی ہو گیا اب اگست اگست کا بھی ڈیٹ ہم نے نہیں لیا یہاں تک میں ہم آئیٹ کرتے ہیں کتنا دن ہوا ہے تین تین چھو تین نو تین بارہ تین پاندرہ دو سترہ ایک سو ستر چھے نو پاندرہ ایک سولہ ایک سترہ ایک اٹھارہ 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 یعنی ایک آٹھ آٹھ ایک سو اٹھاسی دن ایک تیس جولائی تک میں آگیا تو اگست میں کتنا دن ایک ہی دن تو لینا ہوگا یعنی کہنے کا مطلب ایک اگست ایک اگست دو ہچار سولہ ہے نا دو ہچار سولہ اس کا جنم دن ہوا تھا اس تھا کا جنم دن ہوا تھا ایک اگست دو ہچار سولہ تھوڑا گوھر سے سمجھنے کا کوسس کیجئے اگر تب ہی سمجھ بھی حالانکہ آپ دیکھئے یہ اتنا پروسس جو ہے آپ پورے میں اگر کرتے یہ تین سو پیسٹ اگر نہیں ہٹاتے ایک سال آگے نہیں بڑھاتے تو یہ یہ پروسس جتنا ہم یہاں پر کیے اتنا پروسس آپ کو یہاں سے جنبری سے لے کر اس پورا دو ہزار سولہ تک میں کرنا پڑتا پھر اگست تک پورا پروسس یہی بھلا لے جانا ہوتا تو پھر آپ کا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے مات سمجھ رہے تو یہاں پر اس طرح اس میں ٹائم بچا سکتے ہیں اوکے نیکسٹ دیکھیں اس میں کیا کہا رہا ہے یہ وارٹ کے اس تھان پر کیا آ رہا ہے یہاں پر دیکھنا ہے کہ یہ چودہ کیسے بنا یہ چھے کیسے بنا یہ آٹ کیسے بنا ان سب کو پکڑنا پڑے گا ایک نہیں تو چلیے پکڑنے کا کوشش کرتے ہیں ڈائریکٹ میں زیادہ گھوماتے رہوں گا نہیں ڈائریکٹ میں بتاتا ہوں اس میں کیسے ہوا دس میں چار گیا چھے آیا دس میں اٹھارہ گیا آنی اٹھارہ میں دس گیا یہاں پر آٹھ آیا ان دونوں کا انتر ان دونوں کا انتر کتنا آٹھارہ چار کا انتر چودہ اس طرح کیا وہی جو پروسس یہاں ہے وہی پروسس یہاں ہے کیا تو دیکھ لیتے ہیں ان دونوں کا انتر چھے بلکل ان دونوں کا انتر بائیس میں چودہ گیا آٹھ بلکل ہے ان دونوں کا انتر بائیس میں آٹھ گیا چودہ یہ بھی بلکل پرفیکٹ ہے اس کا مطلب وہی پروسس یہاں ہوا ہوگا ایک نہیں تھی یعنی پاندرہ میں پانچ جائے گا تو دس ہوگا یہاں پر کیا ہوگا دس ہوگا اور دس ہی آپ کا رائٹ آنسر ہونی چاہیے کہیں نا کہیں یہ اپسن میں ہمیں دیکھنا چاہیے بلکل ہے کہ نہیں تو یہاں اپسن میں آئے تو نیکسٹ لیکن دوست میں اوروں کے طرح آپ کو سوچئے اس کا انسر کیا ہو سکتا ہے دماغ لگائیے آپ کو رہا دس سیکنڈ اس طرح میں نہیں کرتا سیدھا بھائی جو پروسس ہے اس کو سمجھو نا کہا ہے لجیدہ سودہ گھنٹہ ٹائم لگائے گا جو ٹائم بیسٹ کیجئے گا اس سے بڑے ہیں کہ ڈائریکٹ آپ کر لو اس لئے دیکھئے گا اگر میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہوں کسی کوسن کو کرانے گا ڈائریکٹ میں کوسن پر ہی جو اس کا طریقہ اسی طریقے پر پوست ہوں اسے نیکسٹ دیکھئے اتنا کا برگمل کیا ہوگا تو دیکھیں یہاں پر یا تو آپ طریقے سے نکالی ہے یا میرے طریقے سے نکالی ہے جو سوٹکوٹ ہو سکتا ہے یا طریقے سے اس طرح سے نکال سکتے ہیں ایک نہیں یا اس کو توڑ کر نکال سکتے گلن کھنڈ کر کے جوڑا بنا کر یا تو میں ڈائریکٹ کرتا ہوں تھوڑا سا دماغ لگائیے پیسے دماغ لگائیے گا تو اتنا ٹائم نہیں لگے گا کسی میں بتا رہا ہوں اگر یہ اسی ہوتا تو کہنا کہ یہ تو اسکوائر ہے نا کسی نہ کسی سنکھیاں کا کیا ہے اسکوائر ہے تو اس کا برگمل پوچھ رہتا ہے اس کا مطلب اگر ہم اسکوائر کر کے دیکھیں تو اتنا آ جانا چاہیے اگر ہم اسی کا اسکوائر کرتے ہیں تو یہ چون سٹھ سو ہے کیا ہے چون سٹھ سو کیا یہاں پر جب اسی کا ہم اسکوائر کی ہیں تو چون سٹھ سو پہنچ گیا اور یہاں تو پچاس اکتالیس ہی ہے تو کیا یہ آنظر ہو سکتا ہے نہیں یہ اسی کے آس پاس کا ہے اسی کے آس پاس کا ایک ہی نہ کم ہے تو اس سے تھوڑا سا کم ہوگا مان لیتے ہیں ایک سٹھ سو کچھ آس پاس ہوگا یا چھے ہزار کے آس پاس ہوگا لیکن اتنا کم تھوڑی نہ ہو جائے گا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور یہ اگر یہ مان لیتے ہیں کہ یہ انہتر ہے یہ کیا ہے انہتر تو یہ دونوں کی سمبھاونا ہے کہ یہ دونوں ہو سکتے کیونکہ یہاں پر یہ اگر یہ ستر اس کو پورا مانے تو لگ بگ ستے انچاس سو اگر میں ہاں دیکھیں یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو ستر مانے تو انچاس سو ہوگا ہے نہیں تو لیکن یہ تو ستر سے بھی نہ کم ہے یہ ستر سے اس کا مطلب یہ انچاس سو سے بھی کم ہوگا کیا میری بات کو سمجھ رہا ہے اس کا مطلب یہ انچاس سو سے بھی کم ہوگا تو یہ آنسر نہیں ہے کیونکہ یہاں پر پچاس اکتالیس ہے بات سمجھ رہے ہیں اور اس طرح سے اگر آپ اندازہ لگائیں تو یہ ایک ہی آپسن ہے جو کہ اس کو سٹیسفائی کر سکتا ہے یا تو میں آپ کو سوٹ کورٹ دو آنک کا برگ نکالنے کے لیے سکھا دیتا ہوں تھوڑا سا دھیان سے سمجھئے گا تب سبر سمجھ پاؤ گے جیسے میں کہتا ہوں دو آنک کا کوئی بھی نمبر ہو آپ اس کا برگ جو ہے بہت جلدی نکال پائیے کیسے ہمیں ایک اتتر کا ہی لے لیتا ہوں ایک اتتر کا اگر اسکوائر نکالنا ہو ہمیں تو کیسے پھاشٹ نکال سکتے ہیں تو میں جتنی بھی سنکھیاں دیکھ رہی ہیں سات گناہ ایک جو اوپر بھی دیکھ رہا ہے اس کو بھی گناہ کر دیجئے سات اکا سات سادنے چودہ اور اس کو لیکھ لیجئے پھر یہ جو سنکھیاں سروات کا ایک آئی آنک پر اس کا اسکوائر کیجئے ایک کا اسکوائر ایک لیکن دو سنکھیاں میں لکھنی ہے کتنے سنکھیاں میں لکھنی ہے دو سنکھیاں میں جیرو ایک ادھر جیرو ایک پوٹ کیجئے پھر یہ جو دوسرا سنکھیا سات اس کا اسکوائر کیجئے کتنا ہوگا انچاس سات کا اسکوائر اس کے وغل میں انچاس کو بیٹھا دیجئے اور ان کو جوڑ دیجئے ایک چار نو ایک دس چار پہنچ کیا پچاس اپتالیس ہوئی تو اس طرح سے آپ دو آنکھ کا چیک کوئی سا بھی نمبر ہو آسانی سے آپ برگ مول نکال پائیے گا برگ مول کہتے ہیں برگ نکال پائیے گا اوکے تو یہ اس طرح سے ہے نیکسٹ جب کئی پرتی رود ڈیس کرم میں جوڑے جاتے ہیں سنیاپ پرتی رود اس میں نیونتم پرتی رود سے کم ہوگا تب کہنے کا مطلب کچھ پرتی رود ہی ہے اس seven پرتی رود لوگ سے biggest کو یو اس کو کس کرم میں جوڑا جائے جو کی total پرتی رود نیونتم پرتی رود سے بھی کم آائے گا تو یہ آپ کا جو کرام ہوتا ہے وہ سامانتر کرم ہوتا ہے اب دو طرح کا کرم سمجھیں ہوں گے ریجیشٹرس یعنی ریجیشٹرنس کا جو کرم سنے ہوں گے پرتی روت کا کرم دو طرح کا ایک اس طرح کا کرم سنے ہوں گے یہ رہا کچھ اس پرکار سے یہ آر ون آر ٹو آر تھری یہ تین پرتی روت ہے لیکن یہ کرم جو ہمیں دکھایا گیا ہے یہ کرم جو ہم نے بنایا تو یہ کونسا کرم ہے سرینی کرم ہے یہ کونسا کرم ہے آپ کا سرینی کرم اور اس میں جو مان آتا ہے جو مان لیجی اس کا مان دو ہے اس کا مان تین ہے اور اس کا مان چار ہے تو ٹوٹل کتنا دو تین چار دو تین پانچ چار نو ٹوٹل کتنا نو اگر میں اسی پرتی روت کو سامانتر کرم میں جوڑ دیتا اس طرح سے کچھ سمجھئے گا فیگر کو اس طرح سے میں جوڑ دیتا اس طرح سے میں جوڑ دیتا تو یہ آر ون دو یہ آر ٹو تھری اور آر ٹو آر ٹری کو فور مان لے تو اس کا جو سمتل پرتی روت نکلے گا یہ جو دو چھوٹا مون بھی جو ہے نیون تم پرتی روت اس سے بھی کم آئے گا نہیں تو حل کر کے دیکھئے گا اس کا ٹوٹل جو ہوتا ہے ون بائی آر فی یعنی پیرلل سامانتر کرم میں تو ون بائی آر وان پلس ون بائی آر ٹو پلس ون بائی آر ٹری ون بائی آر ٹری اس کو جب حل کیجئے گا نا تو یہ جو مان اس کا جو نکلے گا آر ایکویلنٹ یا آر پی وہ دو سے بھی کم نکلے گا تو یہ کون سی کرم ہے یہ سامانتر کرم ہے کیا میری بات کو سمجھ پا رہا ہے یہ جو ہے سامانتر کرم ہے تو اس سمجھنے کا کوسیس کیجئے گا حالانکہ آپ تو جانتے ہیں میں کیا بلنے والا ہوں میں کتنے بھی سمجھا ہوں میں نہیں سمجھ پاؤ گی جب تک آپ کوسیس نہ کرو تو نیچٹ ہم جی کے جی اس کو کر لیتے ہیں اس کے بعد اس میں ہو سکتا ہے کچھ میت باقی ہو تو اس کو بھی ہم لوگ کر لیں گے اوکے تو دیکھیں یہاں سے میں ویڈیو رکھ کر پونہ بنا رہا ہوں کاران بتاؤں تو دوست گرمی بہت ہے اتنی گرمی ہے کہ مجھے ویڈیو رکھ کر پونہ حصے بنانا پڑا ہے میں آپ کو حالات بکاتا ہوں کہ گرمی کس پرکار تھی اور میری حالات کیا ہے دیکھیں اس سے سمجھے گا کہ میرا فیض بھی ریویل ہو گیا یہاں سے یہ دیکھیں میرا گرمی سے کیا حال آ چکا ہے دیکھیں پسینے سے برا حال ہو گیا ہے یہ میں ہی ہوں جو یہ دیکھ رہے ہو یہ میں ہی ہوں اور پسینے سے دیکھیں میرا کیا حال ہو چکا ہے پورا بالل سب پسینے سے بھیگ گیا ہے تو دوست سمجھا کیجئے اس لئے بولتا ہوں دوست بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس لئے میں اسے پونہ رکھ کر بنا بنایا کیونکہ گرمی بہت تھا تو چلیئے اس میں جی کے جی ایس کر لیتے ہیں اور آپ لوگ بہت سارے دوست کومنٹ کیے تھے کہ کیا آپ کا ٹیلی گرام چینل بھی ہے کیا تو بلکل میں نے ایک ٹیلی گرام چینل بنایا ہے تو ہو سکے تو آپ لوگ جوائن کر لیجئے گا میں اس کا یہاں پر کیو آر دے رہا ہوں اس سے جوائن کر لیجئے گا سرچ کر کے یہ کیو آر ہے اس کو سرچ کر لیجئے گا اور جوائن کر لیجئے گا تو اس ہی نام سے آئے گا جو یہاں لکھا ہوا ہے اس نام سے آئے گا تو جوائن کر دیجئے گا اگر آپ کے اچھا ہو تو تو چلیئے اس کو شروع کرتے ہیں کیا کہتا ہے براؤننگ موسن کو ڈیس کے دوارہ کھوجا گیا تھا تو یہ جو تھا راوٹ براؤن کے دوارہ ہو جا گیا تھا براؤننگ موسن یعنی براؤنی گتی براؤنی گتی کا نام سنے ہوں گے جیسے کہ ٹنڈل پربا کے بارے میں پڑھے ہیں تو وہی سمجھے جیسے مان لیجئے آپ کے کانچ کی گلاس میں پانی رکھی ہے پانی میں کچھ چھوٹے چھوٹے کن ہے اس میں جو چھوٹے چھوٹے کن کا جو جو گتی دکھایا جاتا ہے وہ براؤننگ گتی کے کو ہی دکھایا جاتا ہے اوکے نیکسٹ دیکھیں ان میں سے کون سے دو جل نکائے سویج نہر سے جڑے ہیں سویج نہر سے جڑے ہیں تو یہ آپ کا بھومت ساگر اور لال ساگر بھومت ساگر اور لال ساگر سویج نہر سے جڑا ہے اور اس کے بارے بھی پوچھا جاتا ہے پرساند ماساگر اور اٹلانٹک ماساگر کس سے جڑا ہے تو یہ آپ کا ہو جائے گا پاناما نہر پاناما نہر اوکے اس سے جڑا ہے تو تو ان دونوں کا ہمیں ایڈیا نہیں ہے کہ ان دونوں کس سے جڑا ہے میں نے دو جانتے تھے وہ بتا دیا سرچ کیجئے ان دونوں کا کیا ہوتا ہے اوکے نیکسٹ دیکھیں اس کو سن کو ڈیس رکت کا ترل بھاگ ہے جس میں نبے سے بیرانوے پرتیسٹ جل اور سی سات پرسنٹ سی آٹھ پرسنٹ پروٹین کھنیج ہارمون انجائم اتیادی ہوتے ہیں یعنی کس میں تو پلاجما میں جو رکت کا ترل بھاگ ہے پلاجما جو رکت کا ترل بھاگ ہے جس میں نبے سے بیرانوے پرتیسٹ چل ہوتا ہے یعنی پلاجما میں میرا بالت یہاں پر سمجھئے گا پلاجما میں اپروکس نائن ٹو پرسنٹ یعنی نبے پرسنٹ سے بیرانوے پرسنٹ تک چل ہوتی ہے لیکن یہاں پر ایک طرح اور کو پوچھا جاتا ہے کہ رکت میں پلاجما کتنا پرتیسٹ ہوتا ہے یعنی رکت میں پلاجما جو ہوتی ہے ہوتی ہوتا ہوتا ہے تو اس کا انسر یاد رکھئے گا پچ پن پرسنٹ کتنا ہوتا ہے پچ پن پرسنٹ اور اسی پچ پن پرسنٹ کا نبے سے بیرانوے پرتیسٹ جل ہوتے ہیں یعنی پلاجما میں جو آپ کے رکت میں پلاجما پچ پن پرسنٹ اور پلاجما میں چل جو ہوتا ہے نبیس ویران ویپا پیشت ہوتا ہے تو یہاں کنفیوج نہیں ہوئی اوکے نیکسٹ چلیں اس کو دیکھیں نملکن میں سے کون سا گلت ہے بلیچنگ پاورڈر ہلکا پیلا پاورڈر ہے پھلکل صحیح بات ہے یہ ہلکا پیلا رنگ کا ہوتا ہے سوسک این ایچ تھری گیس لال لیٹمس کو نیلا کر دیتی ہے یہی غلط ہے لال لیٹمس کیونکہ سوسک این ایچ تھری بول رہا ہے سوسک جو بھی جو گیس کے روپ میں جو بھی ہو وہ لیٹمس پر پرباب نہیں کرتا ہے لیٹمس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چاہے ہوا سوسک آپ ہیڈرو کلوری کاملی ہی کیوں نہ دے دیجئے تو کوئی سو بھی ایسیڈ وغیرہ یا چھار کچھ بھی ہو اگر گیس کے روپ میں ہو تو لیٹمس پر کوئی پرباب نہیں پڑے گا تو نیلا کہاں سکرے گا یہ بات غلط ہے ورسہ جل کا پی اچمان لگ بگ ساتھ ہوتا ہے یہ بلکل صحیح ہے عملی ہے ورسہ کا پی اچمان پانچ پائنٹ چھے ہوتا ہے یہ بھی بات صحیح ہے تو ان میں غلط کیا ہے only one دو دیکھیں دوستے جتنا ہو سکتا ہے میں اتنا آپ لوگ کا کلیر کرنے کا کوسس کروں گا اور جو نہیں ہوگا میں سب بتا دوں گا یہ ہم سے نہیں ہونے والا ہے کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں کوئی بھگوان تو ہوں نہیں کہ مجھے ہینڈر پرسنٹ سب کچھ آتا ہو اور جروری بھی نہیں ہے کہ ایک جام نکالنے کے لئے ہینڈر پرسنٹ چاہیے ہم بات سمجھ رہے ہیں ہائیلوجن کے بیچ اجتم الکٹرون آکرسن والا تعدہ ہے تو یہ آپ کا کلورین ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کلورین نیکسٹ اچھا یہ بھی کوسن رہا گیا تہلیمیت کا قطعہ چار پرسنٹ وارسک سدھارن بیاج کی در سے دو برس کے لئے چھتیس سو پچھتر روپیہ ارجیت پر ارجیت بیاج کی طرح ہوگا تو یہ ملدھن ہے آپ کا یہ آپ کا ریٹ یہ سم ہے تو سدھارن بیاج نکال دیجئے کیونکہ یہاں پر سدھارن بیاج ہی پوچھا ہے تو میں کہتا ہوں چار دونے آٹھ پرسنٹ انہیں چھتیس پچھتر کا آٹھ پر تیسط نکال دیجئے اوکے تو چار سے دو بار میں تو اس کو کٹ آئیے پانچ سے پانچ بار میں پانچ سے پانچ ستے پائی تیس پانچ دیا پاندرہ پچیم پچیس پھر پانچ سے کٹ آئیے چودہ پانچ ستر پانچ ستے پائی تیس تو سات دونے چودہ یونٹ ڈیجئٹ چار آگیا تو یہ ماریے باقی بعد آپ ایسی بھی کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھ پائیں کہ چار دونے آٹھ پرسنٹ انہیں کیوں نکال دیا اس کا تو ایسے بھی کیا ہوگا سادھر انویاج کا فرمولا پی انٹو آر انٹو ٹی یہی تو ہوگا اپن ایک سو یہی تو ہوگا ایسائی کے برابر ہے تو آپ کا پی کتنا ہے چھتیس پچیتر آر کتنا ہے چار پرتیس ست تو چلے پرتیس نیچے میں سو لگ گیا تو پرتیس ست کو کوئی مطلب ہی نہیں ٹائم کتنا ہے دو برس نیچے میں ایک سو اب اس کو حل کیجئے گا تو اتنا انصر آئے گا حالانکہ دیکھیں میں نے چار دونے آٹھ پرتیس ست کیوں لیا یہاں بھی تو آٹھ پرتیس ست ہیں تو ہم کہتے ہیں سدھارن بیاج جو ہوتا ہے وہ ملدھن کا آر ٹی پرتیس ست ہوتا ہے ملدھن کا آر ٹی پرتیس ست آر ٹی پرتیس ست کہنے کے مطلب اب یہاں پہ ہم نے ڈائریکٹ سوچ لیا کہ آٹھ پرسنٹ ہوگا اب بیاج کیا ہوگا آٹھ پرسنٹ ملدھن کا بس اس کا ہم آٹھ پرسنٹ نکال دیتے ہیں وہ بیاج ہو جاتا ہے حالانکہ آپ یہاں پہ لگائیے گا پھر گناہ کلپولیٹ وغیرہ تو تھوڑا سا ٹائمنگ آپ کا بڑھ سکتا ہے نیکسٹ دیکھیں دیا کے قطروں کو ست مانتے ہوئے تکیجئے ہم نے کئی بار کہا کہ اس چیز کو مت پڑھئیے آپ اس پر فوکس کیجئے اور اس پر فوکس کیجئے اس میں کہا کیا بھارت میں سکھک ابھی بھی پرمپرک طریقوں کا اپیوگ کر کے پڑھاتے ہیں ٹھیک اور سکھکن کے آدھونی طریقوں سے ابگت نہیں ہیں مطلب پرمپرک طریقہ مطلب کہ جو پرانے طریقے سے پڑھایا جاتا تھا جیسے میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں نہیں کہ اب اسمار طریقے کو اپنا ہی ہو کچھ ایکسٹرا سوچیں کچھ ایکسٹرا ناولیج لیجئے کہ کیسے کسی چیز کو بھاسٹ کیا جا سکتا ہے کیسے اپنے دیماغ کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو یہ چیز جو ہے آدھونیک طریقہ ہے پرمپرک طریقہ کیا جو سرو سے ہمارے پروجھ پڑھاتے آ رہے ہیں جیسے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے جیسے کہ مان لیجئے ایک ہی طریقہ کو پورے لائف گزار رہا ہے تو اس طریقے کو ہم کہتے ہیں پرمپرک طریقہ ٹھیک نہیں تو اس طریقے سے نہ کر کے آدھونیک طریقے سے ابگت نہیں کرتے ہیں یہ کتھن کہہ رہا ہے تو کیا کارباہی کیا کرنے چاہیے بھارت کے سکچکوں سکچکوں کی سکچن پدیتی کو بدلنے کے لیے ابھی بھی ناس کارکرام آجت کیا جانے چاہیے بلکل کہ جیسے دلی سرکار نے کیا کی نہیں کہ جتنے بھی ٹیچر تھے تو اسے خود ہی مطلب کہ ٹرینڈ ہونے کے لیے بھیج دیا گیا باہر کہ جائیے پہلے آپ ٹرینڈ ہو کر آئیے پھر آپ بچوں کو پڑھائیے تو ایسا کیا جا سکتا ہے کارباہی تو یہ بلکل صحیح ہے آدھونک طریقوں کا اپیوک کرنے والے ادھیاپکوں کے لیے بیتن کی بردی ہونے چاہیے نہ دوست بیتن کا بردی نہیں ہو کیجئے گا تب پر بھی چلے گا کیونکہ مان لیجئے ابھی تو ساتھ ماں بیتن لاؤو ہو گیا تو آپ ٹیچر کا ایسو بھی پڑھائے بیتن تو وحی لے گا ایک نہیں تو بیتن کی بردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی طریقے میں جو ہے صدھار کرنا ہے اس کو آدھونک طریقے سے ابگت کرنا ہے ابھی تو سکھا مطر والے بھی کہتے ہیں ہم اتنے لاؤو جتنا سب لے رہا ہے ہم بھی اتنے لاؤو تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے یہ بلکل رائٹ ہے اس میں کیول ایک انوسران کرتا ہے اوکے نیکسٹ یہ بھی رہ گیا تھا اس بکلپ کا چین کیجئے جو دیئے گے چیتر میں برگوں کی سنکھیاں کو درس آتا ہے برگوں کی سنکھیاں کو درس آتا ہے تو یہاں پر دیکھیں پہلے آپ بڑا اگلا برگیں گن لیجئے ایک دو تین چار پانچ ٹوٹل کتنا ہے پانچ برگ ٹھیک تو اب یہ دونوں کو چھوڑ کر اس کے اندر جو بھی ہے وہ لوچہ ہے میرا کہنے کا مطلب جو بھی لوچہ ہے اس فیگر سے شروع ہوا ہے تو ہم یہاں سے پکڑتے ہیں یہ بڑا والا تو سب گین ہی لیے ہیں تو اندر میں کتنے ایک دو تین چار چار اس میں بن گئے پھر اسی طرح ایک یہ دیکھیں پورا بن رہا ہے نا ایک اسی طرح سے یہاں اسی طرح سے یہاں اسی طرح سے یہاں تو یہاں پر بھی چار بن رہا ہے چار یہاں پھر اسی طرح سے اس میں چار بن گئے پھر اسی طرح سے اس میں چار بنیں گے اس طرح سے تو یہاں پر بھی چار اور کہیں نہیں بنی گا اب کسی کا ہو سکتا کہ یہ پورا بڑا بڑا بن رہا ہے یہ پورا تو دوست اس کو پہلے ہی ہم نے پانچ کو جو کلکولیٹ کیا اس میں یہ آ چکا ہے تو ٹوٹل کتنا ہوا پانچ چار نو چار تیرہ چار سترہ تو کہنا کہیں سترہ اپسن میں ہونی چاہیے دیکھ لیتے ہیں بلکل ہے سترہ اس میں ہے ایک نہیں تو سترہ ہوگا چلیے نیکسٹ دیکھیں ایک تتو کے نابیق میں پاندرہ پروٹرون یہ صحیح تھی سب کا رائیڈ آنسر ہو جائے گا اوکی نیکسٹ چلی دیکھیں کندرہ ڈائس سے بنا ہوتا ہے کندرہ کس سے بنا ہوتا ہے ڈائس سے تو یہ جو ہوتے ہیں کندرہ کندرہ کہنے کا مطلب ٹنڈن ٹنڈن انگلیس میں کندرہ کو ٹنڈن کہا جاتا ہے اور ٹنڈن کا جو کام ہوتا ہے ہمارے شریر میں وہ ہڈڈی کو یعنی میں اس کو یعنی اسٹھی کو کو مانس پیسی سے جوڑتا ہے مانس پیسی سے جوڑتا ہے یہ بات تو یہ آخر بنا کس کا ہوتا ہے ٹنڈن بنا کس کا ہوتا ہے یا کندرہ بنا کس کا ہوتا ہے زیادہ ہم نے ایک جام میں دیکھا یہ ٹنڈن ہی پوچھا جاتا ہے کہ ٹنڈن کس کا بنا ہوتا ہے تو یہ کیبل کولیجن فائبر کا بناتا ہے نہیں کلیجن تنتو کا بنا ہوتا ہے دیکھیں یہ جو آپ کا اتیانت لوچدار سنیو جی اتک یہ کس یہ جو بنا ہوتا ہے یہ کہاں پر ہمارا بناتا ہے یہ جو ٹوچھا ہے ہمارا ٹوچھا جو ہے نا وہ اتیانت لوچدار سنیو جی اتک فائبر ہے جیسے یہاں پر اتیانت سنیو جی اتک تو اب کارٹیلیج کے بارے میں سنیں ہوں کارٹیلیج جیسے ہمارے ناک کی جو ہڈی بنی ہے وہ کارٹیلیج کی بنی ہے ہمارے گھٹنوں بغیروں میں جو ہوتی ہے وہ سب بھی کارٹیلیج یعنی ملائم ہڈی جہاں ہوتی ہے وہ اس جگہ پر کارٹیلیج تو یہ اتیانت سنیو جی اتک کا بنا ہوتا ہے تو ہمارا آنسر تھا کنڈرہ ڈیس سے بنا ہوتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کارٹیلیج جن فائبر کی اول کارٹیلیج جن فائبر کا بنا ہوتا ہے اور یہیں سے ایک اور کوسٹن ہوتا ہے جس کو ہم سنائیو ایک بات سنیں ہوں گے سنائیو کہنے کہیں سنائیو کا نام سنیں ہوں گے سنائیو جس کو انگلیس میں لیگا مینٹ کہتے ہیں لیگا مینٹ آخر کیا کام کرتا ہے لیگا مینٹ جو ہے وہ استھی سے استھی کو جوڑتا ہے استھی سے استھی کو جوڑتا ہے استھی کو استھی سے جوڑتا ہے اس کو ہم لیگا مینٹ کہتے ہیں یا سنائیو کہتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک ٹریک بنایا تھا میں تھوڑا سا سمجھنا چاہتا ہوں سبتہ آگے آپ کو کام آجائے چاہے جیسے میں کہتا ہوں ایچ ایم ٹی ایچ ایم ٹی کہنے کا مطلب یہ بہت قرآنہ کمپنی ہے ہندوستان مسین ٹولز تو یہاں پر یہ ٹی کا مطلب ہے ٹنڈن ٹنڈن جو ہے ہڈی سے مان سپیسی کو جڑتا ہے ٹنڈن کو آپ جو ہے ہندی میں کندرہ کہتے ہیں ہندی میں کیا کہتے ہیں کندرہ اوکے دوسرا ہم نے ٹریک بنایا ماں کے بعد اگر ایک بھی یاد رکھتے ہیں تو دوسرا اوٹومی ٹریک کر دیجئے گا کیونکہ مان لیجے ٹنڈن کا آپ یاد رکھ لیے کندرہ کا یاد رکھ لیے کہ جو ہے ہڈی سے مان سپیسی کو جڑتا ہے تو آپ کو نسی تھی لیگامنٹ کے بارے میں یاد ہو جائے گا لیگامنٹ کا ہم نے ٹریک بنایا تھا بی 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 لال یا بی بی تو بون ٹو بون انگلیز میں ہڈی کو کیا کہتا ہے تو لیگامنٹ جو جڑتا ہے وہاں ہڈی سے ہڈی کو جڑتا ہے تو یہ ٹریک ہے حالانکہ یاد رکھ سکتے ہیں کیونکہ دکھئے دوست جب ہم لوگ بھی شروعات میں تیاری کرنا شروع کیے تھے تو کہیں نہ کہیں یاد کرنے میں تھوڑی ہوتا ہے کہ یاد کی ہیں بھول جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ ٹریک ہی بنا لیتے تھے اور ایسا سب ٹریک بناتے تھے کہ ہو سکتا ہے کبھی بھولے ہی نہیں جیسے ہم نے ایک پورا کریا سلطہ پر ٹریک بنایا اور ہم کو نہیں لگتا ہے کہ لائپ ٹیم ہم کبھی بھولنے والے ہیں پوسو کیمو اجلوسہ ہتا پچاسو یہ ہماری ٹریک ہے ہم ہی کو سمجھ میں آگا انہیں تھا اور ادھر کو نہیں سمجھ میں آگا جب تک ہم نہیں سمجھانا چاہیں گے اور کسی کو سمجھانے سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ سب ہم لوگوں کا جب گروپ میں راتے تھے تو ٹریک بناتے تھے بیٹھ کر کہ چلیے یہ چیز یاد نہیں ہو رہا ہے تو اس کا کوئی ٹریک بنا لیا جائے حالانکہ ہم نے ٹریک کا ڈائری بھی تیار کیا ہے بولیے گا تو میں کبھی قدال آپ کو پروائٹ کر دوں گا ایک ایس پیج کر کے جس سے آپ لوگوں کی ہو سکتی ہے بہت مدد ہو جائے اور اس کو میں ایکسپلین بھی کر دوں گا کہ ہاں اس کا ایسے یہ ہوگا تو جواب دیجئے گا کمنٹ میں کہ ہاں ہمیں چاہیے تو میں کوسس کروں گا کہ آپ لوگوں کو پروائٹ کر رہا رہا ہوں نیکسٹ دیکھیں کیا کر رہا ہے کتھن مومبائی میں ایک پرموکھ ویڈیالے نے اگلے سیکشن ایک برس سے اپنی فیس ڈیڑھ سو پرسنٹ کی بیردھی کر دی ٹھیک ہے کہ کوئی پرموکھ ویڈیالے جو فیمز ویڈیالے ہے اس نے اپنی فیس جو ہے بڑھا دی ڈیڑھ سو پرسنٹ تو دھارنا کہ اگر بڑھا دیا جائے تو کیا ہوگا ادھیک فیس کے قرارن چھاتر ویڈیالے بدل سکتے ہیں بدل سکتے ہیں بلکل مان لیجئے کہ جو افورڈ نہیں کر پائیں گے کہ جیسے جہاں پہلے ہزار روپیے لگ رہے تھے پرموکھ تو اب ہو سکتا ہے کہ دھائی آزار لینے لگے ایسے ڈیڑھ سو پرسنٹ بڑھانے کا مطلب کس کا ڈیڑھ سو اور بڑھ جانا نہیں پندرہ سو اور بڑھ جانا نہیں ڈھائی آزار لگ رہے ہیں تو کیا کہنا ہے کہ مطلب جو افورڈ نہیں کر پائیں گے تو وہ تو چینج کریں ہی دیں گے یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن کنفرم نہیں کہہ سکتا ہے ہو سکتا ہے ابھی بھی چھاتر ویڈیالے میں سامان ہی مان ہو سکتے ہیں ہاں ہو سکتے اگر نہیں کچھ گارجن یہ بھی سوچیں گے کہ سوچ سکتے ہیں کہ ایجو کیسان اگر اچھا دے رہا ہے چلیے تھوڑا زیادہ بھی لے رہا ہے تو منیج کر لیں گے کسی طرح ایک نہیں تھوڑا گھر کا کھڑا کے کم کر دیں گے ایکسٹرا خرچہ کم کر دیں گے لیکن بچے کو پڑھائیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو یا تو ایک ہونی چاہیے یا دو ایسا کہنے کہیں اپسن میں ہونی چاہیے بلکل ہے بھی یا تو دھارنا ایک یا دھارنا دو نہیں تیئے یہی رائٹ ہیں اوکے تو تھوڑا سا بھاسا کی مریادہ کو سمجھئے بھاسا کو سمجھنے کا کوسس کیجئے کیا کہا کہا رہا ہے جس سے کہ آپ کو کرنے میں آسان ہی ہوگی ہے ایک نہیں والے آج کل ہمارے پی ایم جو ہیں وہ بھاسا کی مریادہ کو مریادہ کو نہیں سمجھ رہے ہیں کچھ سے کچھ بول دیا جا رہے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں یہ عمر کا بھی دوست ہو سکتا ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں آنکار وغیرہ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ مت کہیے گا کہ آپ راج نیتی موس رہے ہیں نہیں دوست راج نیتی میں کون نہیں بھوس سکتا ہے جب مرک لوگ راج نیتی میں بھوس سکتا ہے تو ہم لوگ تو کم سے کم پڑھل لکھ ہلا آدمی ہیں تو ہلکا فلکا تو بھوس ہی سکتے ہیں اور جہاں غلط ہوگا تو وہاں بول بھی سکتے ہیں ہمارے انسار سے کہنا کہیں یہ غلط ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں آپ آپ اپنی رائے ضرور بتائیے گا اوکے نیچٹ یہ کرنٹے فیر ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے گا اس کا یہ نہیں ہوگا یہ ہوگا چھتے اس گھر پڑھ لیجئے گا لیکن اس سے کوئی پیدا ہے نہیں کیونکہ دوزار سترہ کا کرنٹ پر کیا معنی ہے کوئی معنی نہیں اس پرشن کا دیکھیں اچھی چھلانگ لگانے والا ایک بیکتی اچھ چھلانگ لگانے سے پہلے ہلکی ہلکی چھلانگ لگاتا ہے تاکہ وہ ڈیس کا جڑت اسے لمبی چھلانگ لگانے میں مدد کریں تو دیکھیں اب دیکھیں بھی ہوں گے کہ جب جب فوٹبول کو بہت زیادہ اچھالنا ہو تو آپ دھیرے دھیرے ہلکا 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 اچھالتے ہیں پہلے مان لیجئے یہ آپ کا یہاں سے ایک برمارت یہاں آیا پھر دوسرا برمارت یہاں آیا پھر تیسرا برمارت یہاں آیا تو جتنا زیادہ اس کو جمپنگ کروائے گا اتنا زیادہ ہوا ہائٹ تک جائے گا کیونکہ ایک اچھی گتی تک لے جانے کے لیے آپ اس کو ہلکا ہلکا چھلانگ لگواتے ہیں ایک نہیں اور آپ بھی کبھی یہ چیز محسوس کی ہوں گے اگر دوڑ بغیرہ کرتے ہوں گے فیزیکل بغیرہ تو اب بھی محسوس کرتے ہوں گے اگر ہم کو چھلانگ لگانی ہو چار میٹر پانچ میٹر چار میٹر چار میٹر تو بہت بڑی جانے چار پیٹ پانچ پیٹ لگانی ہو تو پہلے ہلکا ہلکا اچھلنا پڑتا ہے تو وہ گتی کا جڑتو لانا چاہتا ہے کس کا برام سے وہ گتی میں جانا جانا چاہ رہا ہے یعنی گتی جڑتو کا کہنے کا مطلب یہاں پر گتی کا جڑتو اسے لمبی چھلانگ لگانے میں مدد کرے گا ایک نہیں تو یہ رائٹ ہو جائے گا نیکسٹ اس کا بھی یہ آنسر ہے پڑھ دیجئے گا دو ازار سترہ کا کرنٹ ہے اس کا کوئلے نہ دنا ہے نہیں کیونکہ زیادہ زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھے سے سال بھر پہلے کا پوچھا جا سکتا ہے زیادہ زیادہ اس سے ہو تو اور ایک سال پہلے کا لیکن اتنا پہلے کا نہیں تو آپ کی اچھا ہو تو پھر لی جائے گا لیکن میں کہوں گا نہیں بھی پڑھیا گا تو کام چلے گا نملکت میں سے کون سا استیتی جرجہ کا ادھارن نہیں ہے تو ٹھیک ہے استیتی جرجہ کا کیا فرمول آپ کو پتہ ہے ایم جی ایچ یعنی پوٹنسیل انرجی جو ہوتا ہے ایم جی ایچ ٹھیک ہے تو جہاں ہائٹ ہوگی جہاں کچھ درمان ہوگا جہاں گرتوی اتورہن ہوگا تو وہاں پر استیتی جرجہ ہوگی کیا ایک باندھ میں کیا درمان پانی کا درمان ہوگا کیا بھیلکل ہوگا اس کی پانی کے درمان جو ہے اس پر کہیں نہ کہیں گریویٹیشنل کورس کام کرے گا کی نہیں وہ بھی کرے گا اس کی پانی کی کچھ لیئر جو پاندھ میں ہوتی ہے تو اس میں کچھ ہائٹ ہو جاتے ہیں پانی کی ہائٹ بھی آ جائیں گے اس کا مطلب اس میں استحتی جرجہ ہے اور اس نے کہا ہی کہ نہیں ہے کس میں نہیں ہے تو چلی ایک اٹھا ہوا ہتوڑا مان لی جی یہ آپ کا یہ ایک ہتوڑا ہے اس کو اپنے اٹھایا آدمی پکڑ گئے یہاں پر کوئی آدمی ہے یہ اٹھایا تو کیا اس ہتوڑے میں درمان ہے کیا بالکل ہے کیا اس میں کچھ ہائٹ ہے کیا وہ بھی ہے ہائٹ بھی ہے تو کیا یہاں پر جو ہتوڑی ہے کہ اگر ہتوڑی کو چھوڑ دیا جائے تو کیا یہ نیچے کیور جائے گی کی نہیں بالکل جائے گی اس کا مطلب یہاں پر کرتو تورن بھی کام کر رہا درمان بھی ہے ہائٹ بھی ہے تو اس کا مطلب اس میں بھی استیتی جرجہ ہے ایک سنکچیت جل سروت سنکچیت جل سروت کیا مطلب کہ کئی نہ کئی باند کے بارے میں ہی بول رہا ہے کہ اس میں استیتی جرجہ ہوا کی نہیں سنکچیت مطلب کیا اس کو یا تو ہارڈ کر دیجئے یا اس کو کہنا کہیں کسی دبے بغیرہ میں رکھ دیجئے بوتل بغیرہ میں رکھ دیجئے تو کیا اس میں استیتی جرجہ ہوگی بالکل ہوگی تو اس میں بھی استیتی جرجہ ہوگی بہتا ہوا پانی یہاں پر ساپ ساپ دیکھ رہا ہے بہتا ہوا پانی جو کہ آپ کو کہنے کا مطلب اس میں گتی بہتا ہوا بہتا بانا مطلب کیا گتی تو اس میں گتی جرجہ ہے بھائی حالانکہ یہ سب نہیں بھی پڑھتے ہیں تو ڈائریکٹ اس آپسن کو ٹک کر سکتے تھے کیونکہ جب ہمیں پتا چل جائے کہ ایک آپسن یہی غلط ہے کیونکہ اس نے کہا استیتی جرجہ نہیں ہے تو یہ گتی جرجہ ہے بھائی ہے کہ نہیں تو ایسے مار سکتے تھے حالانکہ میں نے سمجھانے کے لیے اتنا سا بتایا ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی بھائی کو اس سے اپنے پھٹ ہو سکتا ہے اوکے نیکسٹ دیکھیں محلاؤں میں انڈانو کے اتبادن کی پرکریہ کو کیا کہا جاتا ہے تو انڈانو کے اتبادن کی پرکریہ کو انڈ جنن کہتے ہیں انڈ جنن کہتے ہیں یہ نہیں کہ آپ رجو درسن یا معصیق دھرم انڈانو انہیں وہ ہم سے جو بھی نکلتے ہیں انڈاو اس کو ہم رجو درسن کہیں گے یا معصیق دھرم نہیں یہ سب الگ بات ہیں یہ تو کس اور آبستہ والا کا آبستہ یوب آبستہ یہ سب تو سمجھتے ہی ہوں جیسے رجو درسن اور معصیق دھرم میں بہت لوگ کنفیوشن میں رہتے ہیں کہ رجو درسن کیا ہے معصیق دھرم کیا ہے دونوں سیم بات ہے لیکن ان دونوں میں صرف ایک ہی فرق ہے جو پہلا پریئیڈ ہوتا ہے جو پہلا معصیق دھرم ہوتا ہے اس کو ہم رجو درسن کہتے ہیں پہلا معصیق دھرم کو یعنی منسلیسن سیکل کو ہم رجو درسن کہتے ہیں باقی بات جو ریگولر چلتا ہے اسے تو ہم معصیق دھرم کہتے ہیں حالانکہ یہ جو فیمل میں فیمل بوڈی میں جو یہ اتپن ہو جاتا ہے یعنی ہونا سروع ہو جاتا ہے ایو جو ہوتا ہے اس کا تیرہ برس ہوتا ہے ساتھ آئیو کتنے برس ہونے چاہیے تیرہ حالانکہ یہ گیارہ سے چودہ کے بیچ میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے گیارہ سے چودہ کے بیچ میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن ایوریج اگر اس کا نکالا جائے تو تیرہ برس کی آئیو میں یہ پریئیڈ شروع ہو جاتا ہے اور پہلا پریئیڈ کو رجو درسن کہتے ہیں نیکسٹ اب زیادہ ٹائم نہیں لیں گے کچھ ہی کوسنس ہے دوست زیادہ نہیں ہوں گے یہ بھی آپ کا کرنٹ پہ رہی ہے پڑھ لیجئے گا نیکسٹ départ لیکن جو ریجنگ ہوتے ہیں اس ٹائپز کے بھی ہوتے ہیں اس کو ریجنگ میں بھی لے سکتے ہیں جک میں بھی �کتے ہیں یا آپ کسی بھی ٹرم میں کچھے چودے سکتے ہیں ریجنگ ج رہی نہیں ہے کہ آپ کا آپ کا آپ کی settlement کی ترم میں بھی ہOO ہو سکتا ہے آپ سمجھے آپ کا کرنٹے فیر کے ٹرم میں بھی ریجننگ کو پوچھا جا سکتا ہے کئی پیپر میں ہم نے اس طرح کا دیکھا ہے ہو سکتا ہے اس طرح کا دیکھا یہاں سے کیا کر رہا ہے مکھن ہمیں کس سے پرابت ہوتا ہے دودھ سے مکھن کہاں سے پرابت ہوتا ہے دودھ سے تو پستک کس سے پرابت یعنی پستک اگر بنانا ہوگا تو ہم کس سے بنائیں گے ادھائی سے یا چھپائی سے یا کاغش سے یا لے خک سے تو آپ کا رائٹ جواب ہوگا کاغش سے پستک کو بنایا جا سکتا ہے ایک نہیں یہاں مکھن بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ دودھ سے مکھن بناتے ہیں تو کاغش سے پستک بنائیں گے بات سمجھ رہا ہے تو یہ رائٹ ہو جائے گا نیچٹ یہ لانشٹ پوچن ہے اور میرے امید سے یہ جو ہے یہ بھی کرنٹ پھر کا ہی ہے لیکن کہنا کہیں یہ جو ہے آپ کا اسٹیٹکس کے روپ میں بھی کام کر سکتا ہے کیونکہ یہاں با دیکھیں کیا کہا ہے ایک مہتر امیر کی راشت پتی کا نام کیا ہے جو امیر کی سروچ نیالے کے مکھ نیادیس کے روپ میں بھی کاریکر چکے ہیں تو یہ بیلیم ہارویڈ جو ہے یہ ایک مہتر امیر کی راشت پتی ہے جو سروچ نیالے کے مکھ نیادیس کے روپ میں بھی کارے کر چکے ہیں یہ ٹوٹل ہم نے دونوں پارٹ ون سے اور پارٹ ٹو سے پارٹ ون اور پارٹ ٹو سے ٹوٹل سیونٹی فائی پوزنس کمپلیٹ کروا دیئے اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ لاشٹ شیفٹ تھا ایک تیس اگست شیفٹ سیکنڈ شیفٹ سیکنڈ اس سے پہلے میں نے ٹوٹل اس کو لگا کر انتیس شیفٹ میں نے کمپلیٹ کروا دیا ہے اگر آپ پورا نہیں دیکھیں تو میں ایک پلیلیسٹ بنا دیا ہوں اس پلیلیسٹ میں جائیے اور پورا دیکھئے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملیں گے یقین ماری یہ بینیفٹ جو ہے بہت زیادہ ملیں گے اور میں نے پہلے بھی کہا یہ جو ہے کمجور اسٹوڈینٹ کے لیے تو بہت مطلب کی ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس سارے کونسپٹ کو اس پیپر سم میں لیا ہوں جو کہ ادھک تر اچھے سٹوڈینٹ کیا کرتے ہیں جو فاست طریقے کو اپناتا ہے جو کم سمیہ میں پرشن کو کرتا ہے ان سارے طریقے طریقے کو ہم نے انکلوڈ کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے پیدے مند ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا اسکور ہو تو جرور پورا جا کر ویڈیو دیکھئے اور اگر آپ کا اسکور بڑھ جائے تو ایک بار کومنٹ میں جرور آ کر کوئی پیارا سا کومنٹ کر دیجئے گا جس سے ہمیں بھی موٹیویشن ملے گا کہ میں نے جو کیا کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہے کہ نہیں اور کیا بولوں دوست پلیج آپ سے ریٹویسٹ ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں کیونکہ ہمیں ابھی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے جب آپ کو سپورٹ کرنا ہوگا تو ہمیں بولیے گا ضرور میں سپورٹ کروں گا لیکن فلال ابھی ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے تو پلیج دوست سبسکرائب کر دیجئے ہو سکے تو اپنے سٹیڈی گروپ میں سیئر کر دیجئے اور لائک تو اگر آپ کو ریالی میں پسند آیا ہے لائک کر سکتا ہے نہیں تھا نہیں پسند آیا تو دس لائک بھی بٹن کھلا ہوا ہے میں کوئی وہ بی جے پی کے آئی ٹی سیل کو تو خائر کر نہیں سکتے ہیں جو کہ دس لائک بٹن ہی بند کر دوں ہے کی نہیں تو اگر ایسا ہوتا بھی تو میں نہیں کرتا بڑا تاکہ اس سے ہمیں پتا چلے کی کون ہمیں پسند کرتے ہیں کون کتنے لوگ نا پسند کرتے ہیں ایک نہیں میں تو یہ سب باتیں ہوتی رہی بھی دوست اور جروری بتائیے گا کہ اب جو ہے آپ کو کون سا پیپر شاہیے کیا آپ کو میں صرف اس کا میت کا جتنا بھی 29 شیفٹ کا ہوا ہے اس کا سولیوشن دیدوں صرف میت کا یا صرف سائنس کا یا صرف ریجننگ کا جی کے کا نہیں کرواؤں گا دوست کیونکہ جی کے دیکھئے آپ کتنوں پڑھئے وہ انلیمیٹیڈ ہے اس کو آپ جو ہے کیونکہ میں ایک بات تو جانتا ہوں دوست جی کے جتنا آپ ماریے گا آپ کے سامنے والے بھی اتنے ہی ماریں گے ہو سکتا وہ اس نے بہت زیادہ اسٹیڈی کیا ہو جی کے میں تو ایک دو قصن زیادہ مارے گا حالانکہ سب کا ہاتھ جی کے میں اتنا ہی ٹائٹ ہوتا ہے جتنا آپ کی ہے آپ سمجھے تو آپ ان سب پر زیادہ دھیان دیجئے میٹھ ریجننگ سائنس ان سب پر زیادہ دھیان دیجئے اور یہی جو ہے آپ کا ریجلٹ بنائے گا بات سمجھے رہے ہیں تو اس پر دھیان دیجئے اور اپنا جو ہے تیاری کو اچھا کیجئے لیکن چلیے کوئی بات نہیں باقی بات آپ خوش رہی ہے مست رہی ہے جنگے میں بنداز رہی ہے اور تیاری کرتے رہی ہے جب تک کہ آپ صحیح منزل تک نہ پہنچ باؤں تب تک محنت کیجئے جی جان لگا کر محنت کیجئے اوکے دوست باقی بات تھانکس پر واشنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائے ہن جائے بھارت بات